ڈارک ڈیزائر ایک میکسیکن تھریلر ڈراما سٹریمنگ ٹیلیویزن سیریز ہے جسے نیٹفلکس کے لیے آرگوز کمیونکیشن نے بنایا ہے پہلے سیزن کا پہلا اپیسوڈ اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے اور فورنسک میڈیکل ٹیم اس علاقے میں پرتال کر رہی ہے کہانی چھ سبتہ پہلے پہنچتی ہے اور وہی عورت جس کا نام ایلما ہے اپنی دوست برینڈا کو چھ دن کے لیے کمرہ بک کرنے کو کہتی ہے یعنی وہ اپنی دوست کے ساتھ بیکنڈ سپینٹ کرنے جا رہی ہے ایلما اپنی بیٹی جو اسے بات چیت کرتی ہے اس کی بیٹی فورنسک دپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہے باتوں سے اجاگر ہوتا ہے اس کا پتی جو کی ایک جج ہے اور اس کا نام ہے لیانارڈو کسی سے فون پر بات کر رہا ہے اور اسے بیکنڈ کے لیے انبائٹ کرتا ہے ایلما شک کی نگاہ سے اس سے سوال کرتی ہے جس سا بات گھما دیتے ہیں ایلما برینڈا کے گھر پہنچتی ہے برینڈا سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے پتی پر شک ہے جو اپنی پرسنل اسسٹینٹ کے ساتھ مجھ سے زیادہ سمیں بتاتا ہے اس کا نام ایڈت ہے جوان اور سندر لڑکی ہے برینڈا کے اس کے سیکسول لائف کے سوال پر ایلما کہتی ہے پہلے اس کا پتی وستر میں تاور توڑ تھا پر اب بات ویسی نہیں رہی برینڈا بھی اپنے بریک اپ کی کہانی بیا کرتی ہے نتیج تن برینڈا ایلما کو کروز کا ساتھ دن اور چھے راتوں کا پلان بتاتی ہے اور کہتی ہے تجھے کوئی لڑکا وہاں مل جائے گا اس کے ساتھ جم کر سیکس کرنا ایلما کہتی ہے نہیں یار اب یہ سب نہیں اپن بیس فرن والی ٹرپ کریں گے جس میں کوئی مرد نہیں ہوگا صرف ہم دونوں ہوں گے برینڈا کہتی ہے ٹھیک ہے ستی سابتری پر تجھے میرا کرز اتار نہ ہوگا کروز نہ سہی آج رات ہم دونوں شکار پر چلتے ہیں نائٹ پارٹی میں گھستے ہی برینڈا ایلما کو اتسانے والے سوال کرتی ہے جیسے کہ وہ آخری بار کب گیلی ہوئی تھی کب اتیجنا پیدا ہوئی تھی کب اورگازم ہوا تھا بلا بلا پارٹی میں سارے جوان لڑکے ہیں یہ دونوں آنٹی آپ شکار کرنے کے لیے آتر ہیں دوسری طرف جس صاحب اور ان کی پرسنل اسسسٹنٹ ایڈٹ نے بھی پیک کھول لیے ہیں ایلما کی بیٹی اپنے چاچا کے ساتھ بیٹھ کے بیئر پی رہی ہے اور اپنے پتا کے افیر کا شک چاچا کو بتاتی ہے ایک جوان ہینڈ سمرل کا جس کا نام ہے داریو ایلما سے آ کر کہتا ہے تو میں بھی ڈونڈ رہا تھا میں یلو وائٹ وائن داریو ایلما کو ایمپریس کرنے کے لیے دو چار فلرٹی لائنز فنکتا ہے ایلما وائٹ وائن پیتی ہے کہتی ہے تمہاری ان لائنز سے میں نہیں پٹنے والی پر اس بہانے دونوں کی آپس میں بات چیز شروع ہو جاتی ہے تب برینڈا بیچ میں آ کر کہتی ہے ایلما میں جا رہی ہوں مجھے پانچ فٹ گیارہ انچ کا بہانہ مل گیا ہے اور سن تو بھی اس لڑکے کے ساتھ سیکس کر کے آنا برینڈا کے جاتے ہی داریو ایلما کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے ایلما کہتی ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے داریو کہتا ہے تم مجھے گھر چھوڑنے کا موقع تو دے ہی سکتی ہو آنٹی تو شکار کرنے آئی تھی پر خود ہی شکار ہو گئی ایلما اور داریو گھر میں گھستے ہی ایک دوسرے کو چومنا شروع کرتے ہیں اور ان کے بیچ سمبھگ کارکرم سمپن ہوتا ہے لڑکا نمبر ایکسچینج کرنے کی بات کرتا ہے ایلما کہتی ہے یہ صرف سیکس تھا جیسے شروع ہوا بیسے ہی ختم اب تم جاؤ اور جاتے سمیں دروازہ بند کر دینا برینڈا آتی ہے اس پانچ فٹ گیارہ انچ کے بہانے کے ساتھ وہی گھٹنا کو بیا کرتی ہے اور یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ آخر کار ایلما نے اس کی بات مانی اور سیکس کر لیا ایلما برینڈا کے ساتھ کروز نہیں جاتی گھر واپس لوٹتے وقت داریو کے ساتھ بطائیرات اور سیکس کے پلوں کو یاد کرتی ہے صحیح معنی میں اس کے ذہن میں بے پل گھوم رہے ہیں یہاں جج گھبرائے ہوا اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ایلما کبھی بھی اس کا جھوٹ پکڑ سکتی ہے دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے دونوں کے کلیجے میں ایک دوسرے سے کیا ہوا اچھل گھوم رہا ہے سچویشن سمل جاتی ہے ایلما اپنی بیٹی جوئے سے ملتی ہے جوئے ایلما کے بارے میں تھوڑا عجیب محسوس کرتی ہے پوچھتی ہے کیا سب صحیح ہے دوسری طرف جج کسی کو پریشانی اور ہر وڑی میں فون کرتا ہے ایلما واپس برینڈا کے گھر جاتی ہے پول میں داریو پہلے سے ہی موجود ہے ایلما پول میں اترتی ہے اور داریو کے ساتھ مزے کرنے لگتی ہے اتنے میں وہاں اس کا پتی ایڈٹ کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے اور وہ داریو کے سر پر گولی مار دیتا ہے پول خون سے بھر جاتا ہے یہ ایلما کا ڈریم تھا وہ نیند سے اُٹھتی ہے جج نہ آ رہا ہے وہ ایلما سے کہتا ہے تمہیں پتا ہے لیپ ٹوپ چالو کر کے سونا کتنا خطرناک ہوتا ہے جج کا فون بچتا ہے جج جھٹ سے فون اٹھا لیتا ہے ایلما کہتی ہے تمہیں پتا ہے نا گیلے ہاتھوں سے فون یوز کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایلما کالیج میں لیکچر لے رہی ہے مہیلاؤں کی مرتیو اور ان سے جوڑے مددوں پہ اس کا وائس اوور زاری ہے ہسی بیچ آہستہ آہستہ درش برینڈا کے گھر کا آتا ہے بکھرا ہوا گھر بات ٹم میں پڑے ہوئے بات ٹم میں بھرے ہوئے پانی کا رنگ لال اور بات ٹم میں برینڈا کی لاش ایلما جب بورڈ کی طرف سے سٹوڈنٹ کی طرح پلٹتی ہے دیکھتی ہے سامنے سے داریو آ رہا ہے برینڈا کی نوکرانی اس کے گھر میں پرویش کرتی ہے باریکی سے وہ گھر کی ہر چیز دیکھ رہی ہے اوپر سے نیچے تک گھر بکھرا پڑا ہے باتروم کے دروازے پہ کھڑی وہ برینڈا کو آواز دیتی ہے پر کوئی رسپونس نہ آنے پر اندر جاتی ہے دیکھتی ہے برینڈا مرت پڑی ہے داریو لیکچر کے بعد ایلما کا پیچھا کرتا ہے ایلما داریو کو اس رات کو بھولنے کی ہدایت دیتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کی گھاڑی کا ٹائر پنکشر ہے جب وہ اپنی گھاڑی کا ٹائر بدلتی ہے تب داریو وہاں آ کر اس کی مدد کرتا ہے کہتا ہے ایشپن نہیں چاہتا کہ ہم دونوں الگ ہو ایلما اپنے شادی شدہ ہونے کا ذکر کرتی ہے داریو اسے اپنا کارٹ دیتا ہے اسے بھروسہ ہے کہ ایلما وہاں اس سے ملنے ضرور آئے گی جج صاحب کسی کیس کو لے کر بہت پریشان ہیں اس بات سے کافی خفاں ہیں کہ تب تک ثبوت مٹ جائے گا اور قیدی بچ جائے گا ایڈت انہیں سنبھالتی ہے جج کا بھائی استوان جوئے کے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی کا نیرکشن کر رہے ہیں جوئے مرتیو کے سارے انومان غلط لگاتی ہے چاچا استوان اور انومان لگانے کو کہتے ہیں ایلما جوئے کے ساتھ کھانا کھاتی ہے تب جوئے اسے ڈیڈ باڈی کا ذکر کرتی ہے ایلما اس بات پر اس سے کہتی ہے کہ وہ ہاتھے وقت تو کم سے کم ڈیڈ باڈیز کی بات نہ کرے نہ ہاتھے وقت ایلما داریوں کے بارے میں سوچتی ہے اور وہ پلیات کرتی ہے جب داریوں نے اسے چوما تھا جوئے اپنی دوست کو پول میں ایک چیلنج کے لئے بلاتی ہے نہ آنے پر اسے اندر کھینچ لیتی ہے درشت میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایلما کی بیٹی جوئے لیسوین ہے ایلما کسی عورت کو داریوں کے بارے میں بتاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایلما کی مرضی تھی اور اس کے پتی ایڈت کا بھی اسی کے ساتھ افیر ہے کیا صحیح کیا غلط اسے نہیں پتا وہ عورت اسے اپنی خواہش نہ مارنے کی سلحہ دیتی ہے جج اور چاچا ایستوان کیس کی ہر پوسبلٹی پر بات کرتے ہیں چاچا ایستوان ایک عورت کو پول کھیلتے وقت اپنے جہاں سے ملیتے ہیں اور جو مچاٹی کرنے لگتے ہیں تب انہیں ایک کال آتا ہے اور انہیں یہ سوچنا ملتی ہے کہ برینڈا کی مرتی ہو چکی ہے ایستوان چاچا کے ذہن میں برینڈا کے ساتھ کھلے جنگل میں سیکس کرنے والا درش سامنے آتا ہے ایلما کو لگتا ہے کہ اب اسے جج سے بات کرنی چاہیے کسی ایک کے افیر کے بارے میں اس لئے وہ اس کے آفیس جاتی ہے دیکھتی ہے جج اپنی سیکرٹری کو ہار پینا رہا ہے اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے ایلما اس کے باتداریوں سے ملنے جاتی ہے ان کے بیچ کیا ہوتا ہے یہ اب تک اجاغن نہیں ہوتا جو اپنی بیسٹ فرینڈ سے اس کے لیسوین ہونے پر بات کرتی ہے وہ دونوں کس کرتی ہیں اور جو ای تھوڑی انکمفٹیبل ہو جاتی ہے جب ایلما گھر لوٹتی ہے جج اور ایستوان چاچا اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ایلما کو برینڈا کے سوسائٹ کی خبر دیتے ہیں ایلما خود کو اس بات پر گوستی ہے کہ اسے سچیوشن کو پہلے سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا وہ برینڈا کی مرتوی کے غم میں فوٹ فوٹ کر روتی ہے برینڈا ایستوان سے کہتی ہے کہ جلدی اس کا ڈائی وارس ہو جائے گا اور وہ ایستوان کے ساتھ باقی زندگی بتانا چاہتی ہے ایستوان کہتا ہے یہ سمبب نہیں ہے بس مجھے کے لئے ان کے بیچ رشتہ ہے اور وہ اسے سیریس نہ لے فورنسک ٹیم کا ایک رپورٹر آتا ہے وہ ایستوان کو بتاتا ہے کہ وہاں کونڈوم ملا ہے اور ایک بیلٹ ہوئی ہو سکتا ہے یہ سوسائٹ نہ ہو اور ایک مرڈر ہو جج اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے بریکفاسٹ کے دوران اس سے ایلما کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اب کیسی ہے جو کہتی ہے برینڈا کی موت سے تھوڑی پریشان ہے پر دھیرے دھیرے سب صحیح ہو جائے گا تب ایلما وہاں آتی ہے ایلما اپنی بیٹی جوئی سے اس کی لیسویان فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے جوئی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جوئی کالیج کے رستے میں اس کی لیسویان فرینڈ سے ٹکراتی ہے اور نظریں بچا کر جانے لگتی ہے تب اس کی دوست کہتی ہے کہ تُو سٹریٹ ہے تو کوئی بات نہیں پر ایسے نورول 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 کرے ایلما کالیج میں وومنز کی ڈیت پر لیکچر لے رہی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس میں عورتوں کی نمائندگی بھی ایک کارن ہے اور وہ سویم اس کے لیے ریسپونسیبل ہیں تب داریوں سے سوال کرتا ہے ایک ایک سال کی بچی کے ریپ کے بارے میں اس نے کیسے اپنی نمائندگی کی ہوگی اور اس میں کون گنیگار ہیں کلاس کے بعد ایلما سے داریوں اس کی پریشانی کا کارن پوچھتی ہے ایلما اسے اس کی دوست برینڈا کی موت کے بارے میں بتاتی ہے ایلما اپنی کار یہ پر لیے داریوں کی ورکشوپ میں جاتی ہے داریوں کی کہنے پر ورکشوپ کا ایمپلوئی بہانہ بنا کر چلا جاتا ہے ایلما داریوں کو دیکھ کر اتسک ہوتی ہے تاریوں سے اپنی اور کھینچتا ہے ایلما کی آنکھوں کی چاہت دیکھ کر اسے چومنے لگتا ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک بار پھر سیکس ہوتا ہے جب جج کولیج آتا ہے ایلما اسے وہاں نہیں ملتی ایک لڑکی سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے وہ جلدی ہی کلاس سے چلی گئی تھی اور گھر پر بھی نہیں تھی اس لیے جج ایلما کو وائس میسج چھوڑتا ہے چونکہ ایلما اس کی دوست کی موت سے پریشان ہے اس لیے جج کو اس کی چنتہ ہے فورنسک آفیسر ایک لڑکی سے برینڈا کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے ایستفان کو فورنسک آفیسر کنڈوم بیلٹ کے علاوہ موبائل پہ آئے آخری میسج کے بارے میں بتاتا ہے جب ایلما جوئے کی کمرے میں جاتی ہے جوئے کسی سے چیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ایلما کے بینہ نوک کی آنے پہ اونچی آواز میں کہتی ہے کہ انہیں نوک کر کے آنا چاہیے بعد میں ایلما کو اپنے برطاب کے لیے سوری کہتی ہے ایلما جج کو ڈھونڈنے دوسرے کمرے میں جاتی ہے جج اور ایستفان بات کر رہے ہیں جج کے پوچھنے پر کہ ایستفان کیوں برینڈا کے کیس میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے بتاتا ہے کہ برینڈا کے ساتھ اس کا افیہ چل رہا تھا ایستفان اگلی صبح ایلما سے ملنے آتا ہے اور اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لڑکا کون تھا جس سے برینڈا آخری بار ملی تھی برینڈا کے گھر میں اس لڑکے کا بیلٹ ملا ہے اور یوزڈ کنڈوم بھی فورنسک ٹیم سے ایستفان نے ایلما کا وائس اوور لے لیا تھا جو وہ اسے سناتا ہے تب ایلما کہتی ہے کہ برینڈا نے کسی لڑکے کے ساتھ سیکس نہیں کیا تھا اس رات جو لڑکا برینڈا کے گھر آئے تھا خود ایلما نے اس کے ساتھ سیکس کیا تھا کہانی میں برینڈا کی موت کا راز اور گہراتا جا رہا ہے پہلے تو لگا کہ اس نے خودکشی کی ہے پر برینڈا کے شریر پر نشان ملنا کسی مرد کے ویر کے نمونے ملنا اس سے فورنسک ٹیم کا شک اور بھی بڑھ گیا ہے اور فیلال اس کا الزام ایلما پر آتا دکھ رہا ہے جس کی وجہ ہے اس کا وائس میل جو اس نے برینڈا کو بھیجا تھا کیونکہ اسے برینڈا کی موت کی کوئی خور نہیں تھی کہانی فلیش بیک میں آتی ہے آج ایلما اور لیو کی میریز انیورسری ہے جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے سبھی لوگ اکٹھا ہوئے ہیں ورطمان میں ایلما اور ایستوان کی باتچیت ابھی زاری ہے ایستوان کی کہنے پر کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ایلما کہتی ہے کیا سارے آدرشوں کو فالو کرنے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے ایستوان نے جاننا چاہا کہ وہ شخص کون ہے جو اس رات ایلما کے ساتھ تھا ایلما نہیں بتانا چاہتی تھی پر ایستوان نے اسے بھروسہ دلایا کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا بس مجھے یہ کیس سلجانا ہے نہیں تو تم پولیس کے چنگل میں فز جاؤگی اور تمہیں سب سچ کہنا پڑے گا ایلما بتاتی ہے کہ وہ ایک وکیل ہے ایدھر داریو اپنی ماں کے پاس پہنچا ہے وہ ایلما کے بارے میں اپنی ماں کو بتا رہا ہے پر اس کی ماں خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے بس ایک تصویر کو دیکھے جا رہی ہے اس تصویر سے داریو کا کیا ناتا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا داریو اس تصویر کے پاس گیا جسے اس کی ماں دیکھے جا رہی تھی داریو نرس کے پاس نرس کہتی ہے مجھے لگا اسے تم نے یعنی داریو نے وہاں رکھا ہے ایستوان نے علما سے کہا تم مجھے سپورٹ کرو میں تمہیں اس کیس میں بچا لوں گا علما کہتی ہے میں نے جو کچھ کیا برینڈا کے ساتھ یا داریو کے ساتھ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر پولیس مجھے پکڑتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا میرے افیر کی خبر سامنے آ جائے گی ایستوان نے کہا یہ صرف تمہارے بارے میں نہیں ہے تمہیں اپنی فیملی اور پتی کے کیریئر کی پروہہ کرنی چاہیے میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کیس سے دور رکھوں ادھر ایستوان اس کیس کی پہلی کو سلجھانے میں لگا ہے کہ آخر برینڈا کو کس نے مارا اسے یاد آیا جب وہ اور برینڈا ساتھ میں تھے برینڈا اس سے کہتی تھی میں ایک آزاد آتما ہوں میں پیار کر سکتی ہوں پیار کرنا چھوڑ سکتی ہوں شادی کر سکتی ہوں تلاق لے سکتی ہوں ایستوان کو ایک اور ایمیج یاد آئی جب اسے کسی نے گولی ماری تھی اس کے پیر میں ایستوان اس شخص کو دیکھ نہیں پایا تھا پر تب سے اسے بیساکی کا سارا لینا پڑا کالیج میں جوئی کی ایک فرینڈ کرینا بار بار اس سے ملتی رہتی ہے وہ جوئی سے اپنا رشتہ آگے لے جانا چاہتی ہے پر جب سے اسے پتہ لگا ہے کہ جوئی کسی اینیمس نام کے شخص سے چیٹ کرتی ہے تب سے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے پر جوئی کا انٹریس لڑکیوں میں نہیں ہے اس لیے وہ کرینا سے دور رہنا چاہتی ہے ایستوان بار بار فورنسک آفیسر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ برینڈا نے خود کوشش کی تھی آفیسر اس سے کہتا ہے تم بار بار اسے سوسائٹ پروف کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو وہاں جو ثبوت ملے ہیں اسے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ہے جو ہماری نظروں سے اب تک بچا ہے ایستوان آفیسر سے کہتا ہے دیکھو اس میں دو عورتیں شامل ہیں میں ان کی بھلائی کے لئے تم سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کیس کو بند کر دو ایستوان اپنے آفیسر میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے کہ آخر یہ داریو کیا بھلا ہے وہ کون ہے اور کیوں بار بار اس کا نام اس کیس میں آ رہا ہے ایلما کو بار بار سپنا آتا ہے جیسے برینڈا زندہ ہو وہ کئی بار داریو کو فون لگا چکی ہے داریو اس کا فون نہیں اٹھا رہا ہے نہ ہی کلاس میں آتا ہے ایلما اپنی سیکریٹری سے بات کرتی ہے کہ وہ بہت بیچین ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا پتی ہمارے رشتے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ کسی سمیلن میں گیا ہے ایڈٹ کے ساتھ ایستوان اس کے بعد پہنچا ہے داریو کی دکان کے پاس ایک کسٹمر بن کر ایلما بھی داریو سے ملنے آئی ہے تاکہ سب کچھ ختم کر سکے ایستوان جب ایلما کو وہاں دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم ابھی بھی اس کمینے کے ساتھ ہو تمہیں میرے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایلما اس سے کہتی ہے کار میں بیٹھو کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں جوئی جس اینونمس بندے سے چیٹ کرتی ہے جس کا نام اینیمس ہے کوئی اور نہیں بلکہ داریو ہی ہے داریو کی فیس بک پروفائل پر جوئی کا میسے جا رہا ہے جو اس بات سے بے خبر ہے فیلال تو جوئی اپنی ماں کو ایک کمرے میں لے آئی ہے جہاں لیو اور ایلما کی شادی کی سال گرام مرانے سب ہی لوگ اکھٹا ہوئے ہیں یہاں ایستوان بھی ہے اس نے ابھی تک لیو کو ایلما کا سچ نہیں بتایا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت جنگل میں لکڑیاں بین رہی ہے اسے کچھ کپڑے دیکھے جب وہ تھوڑی آگے بڑھی تب ہی اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس نے ساری لکڑیاں فینک دی اور ڈری ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اینیورسری کے موقع پر لیو اور ایلما نے اپنے گلے شکبے دور کیے اور لیو نے ایلما کو بھروسہ دلایا کہ وہ صرف اس سے ہی پیار کرتا ہے ایلما نے انوائس اور نیکلیس کے ذریعے اتپن ہوئے شک کو بیاں کیا ایلما کو شومتے ہوئے کہا اسے بھولاتے ہیں ایلما اور لیو قریب آئے ٹھیک اسی وقت داریوشش سے کود کر وہاں پہنچا جوئی نے محسوس کیا کہ ایلما خوش دکھنے کی کوشش کر رہی ہے پر ہے نہیں اور ایستوان کو یہ بات بتائی اسی سمجھ جوئی کو انجان نام سے میسیج آیا ایستوان نے اسے ٹوکا کہ وہ کسی اجنبی سے بات نہ کرے چونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے ایستوان سچ کا پتہ لگانے میں جھٹا ہوا ہے اسے ابھی تک کوئی کڑی نہیں ملی جو برینڈا کے قاتل تک اسے پہنچا دے اس نے فورنسک آفیسر کو فون لکھ کیا اور برینڈا کی موت کے کیس کی تحقیقات گہرائی سے شروع کرنے کی بارے میں چرچہ کی ایلما نے اپنے رشتے کو صدارنے کی گرم میں ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر کیا پر ابھی تک داریو کے بارے میں نہیں بتایا لیو اسے چھٹیاں منانے کے لیے کہیں لے جانا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی ایلما کش اور آرڈر کرنے کے لیے آئی تب داریو لیو سے ایک پرشن شک کی طرح ملتا ہے وہ ایلما اور لیو سے ایک ساتھ ملنے کی خواہش کرتا ہے ایلما کو بھائے ہے کہ کہیں داریو ان کا سچ لیو کو نہ بتا دے جویک ارینہ کے ساتھ اس اجنبی کے میسیج نہ آنے کو لے کر اپنی پریشانی ویکت کرتی ہے داریو ایلما کے سامنے اپنا پیار ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایلما کو لیو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا جب وہ ایلما سے زورجستی کرتا ہے ایلما اس کے پیر میں سینڈل گڑھا کر وہاں سے نکل دیتی ہے لیو کے ویکتد میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے وہ سب کے لیے خانہ بناتے ہیں جوئے ایلما کو اپنے پیدا کے بدلہ کے بارے میں بتاتی ہے کھانے کے دوران جوئے ایک سیلپ ہی سب کے ساتھ لیتی ہے داریو کا کال اس بیچ ایلما کے پاس آتا ہے وہ اپنے پریوار کے خوشیوں کے بیچ اب داریو کو نہیں لانا چاہتی اور کال کارڈ دیتی ہے ایستفان کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد ایلما کو ملنے کے لیے بلاتا ہے داریو نرس کو ڈاٹتا ہے اور تصویر ہٹانے کو کہتا ہے چونکہ وہ نہیں چاہتا اس کی ماں کو اس کی پیدا کی یاد آئے داریو کے ذہن میں آتا ہے اس کی پیدا کی مرتیو کا وہ درش جب اس کے پیدا نے یہاں کے اسٹاپ سے پسٹل چھین کر خود کو گولی ماری تھی وہ یاد داریو کے دلے دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے اور شاید وہیں سے اس کی ماں صدمے میں چلی گئی تھی ایلما جب ایستفان سے ملتی ہے تب ایستفان بتاتا ہے کہ داریو تمہیں چاہتا نہیں ہے وہ لیو کو برباد کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے ایلما یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں جوئے کے بچپن کے کچھ فلشش سامنے آتے ہیں تب جوئے ایلما سے تھوڑی خفا تھی ورطمان میں ایستفان ایلما کو کونی باکہ میں ہوئی گھٹنا یاد دلاتا ہے جہاں ڈیسلی نامک پانس سال کی بچی کا ریپ اور ہتیا ہوئی تھی ہتیا ری کو تیس سال کی سزا ہوئی تھی پر اس نے جیل میں اسٹاپ کی پسٹل چھین کر خود کو گولی مار لی تھی اس کا کیس لیو یعنی ایلما کے پتی کے پاس تھا وہاں ہتیا ری کا پندرہ سال کا بیٹا موجود تھا وہ ایلما سے کہتا ہے داریو اسی ہتیا ری کا بیٹا ہے اور وہ لیو پر وار کرنے والا ہے پر ایلما اب کیا کرے ایستوان اسے سمجھاتا ہے کہ وہ داریو کے ساتھ واقعی سٹوئنٹ کی طرح ورطاب کرے اور اسے یہ بھنک نہ لگنے دے کہ ایلما کو داریو کے پتا کی کیس کی جانکاری ہے ایستوان ایلما کو اس کی پتا کی کیس کی فائل دیتا ہے لیو عدالت سے کچھ وقت کے لیے چھٹی لینے کی بات ایستوان سے کہتا ہے ایستوان ڈیسلی کا کیس اس کے سامنے دور آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ کیس تمہارے لیے مہتپون تھا ایستوان اس کیس کا ذکر اب کیوں کر رہا ہے یہ سبال لیو کے من میں آتا ہے ایستوان اس سے بتاتا ہے کہ اس کیس کے دوران اس کے پیر میں گولی لگی تھی اس لیے جانچ کی ذمہ داری کسی اور نے سمالی تھی حالیہ ایستوان کو پتا چلا ہے کہ برینڈا اس کیس میں گواہ تھی تب لیو کہتا ہے کہ تم جبرن ہی برینڈا کی موت کو اس کیس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو وہاں اس کیس میں اور بھی کئی گواہ تھے لیو ریسٹورنٹ قبل بھرنے جاتا ہے اور جاتے جاتے ایستوان سے کہتا ہے بھول جاؤ ان سب باتوں کو اور مزے کرو داریو جب پھر سے علمہ کے پیچھے آتا ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ ہم پہلے جیسا ورطاب نہیں کر سکتے تمہیں اس بات کو سویکار نہ ہوگا داریو کا سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی شادی برباد نہیں کرے گا جیسے ہی علمہ جانے لگتی ہے داریو سے اپنی اور کھیچتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں علمہ کہتی ہے مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو جوئی اپنی کلاس کے دوران اینیمس سے چیٹ میں مشغول ہے علمہ کلاس میں لیکچر لینا شروع کرتی ہے وہ سائیبر اتپیڈن اور اس کے کارن ہونے والی سزاؤں کے بارے میں بتاتی ہے ایستوان برینڈا کے کیس کے سلسلے میں فورنسک آفیسر سے سوال کرتا ہے کہ فائل میں برینڈا کا نام کیوں مسنگ ہے آفیسر کہتا ہے لیو نے اسے بند کرائے تھا اس سے پوچھو علمہ داریو سے بات کرنے کی ہر کوشش کو اگنور کرتی ہے موقع دیکھ کر داریو علمہ کا بیک چھلا لیتا ہے اور اپنی ورک شاپ میں لے جاتا ہے اسے بیچ جوئے وہاں پہنچتی ہے اور داریو سے اینیمس کے بارے میں سوال کرتی ہے پر اسے اینیمس کا اصلی نام نہیں معلوم کرینا کی مدد سے جی پی ایس کے مادیم سے اس نے یہ پتہ نکالا تھا داریو اس سے دوستی بڑھانے کی کرم میں جوئے کا نمبر لے لیتا ہے علمہ یونیورسٹی میں اپنا بیک کھوج رہی ہے پر اسے نہیں ملتا ایستوان برینڈا کے کیس کے سلسلے میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جاتا ہے گوڈ فادر سے ایستوان پوچھتا ہے کہ اس کیس سے برینڈا کا نام کیوں مسنگ ہے گوڈ فادر بتاتے ہیں انہیں بس اتنا یاد ہے کہ وہ ایک ایسی محیلہ تھی جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا اس نے ان سارے آدمیوں میں سے اسے پہچانا تھا حالانکہ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی دکان تو اپنجو سڑک کے پاس ہے ایستوان کی بات کرتے ہوئے گوڈ فادر کہتا ہے دکان میکسیکو میں نہیں تھی نہ ہی اس کے بیٹے کو وراثت میں ملی جبکہ اس کا بیٹا اور بی بی اس کی آتمتہ کے بعد شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے ایستوان نے گوڈ فادر سے انٹونی کے بارے میں جاننے کی اکشہ ظاہر کی ایلما سائیکیٹس سے داریو کا سچ شیئر کرتی ہے داریو ایلما کا بیک کھولنے کی کوشش میں سفل ہو جاتا ہے اسے انٹونیو دورہ یعنی اس کے پتہ دورہ کیے گئے اپرادوں کے سلسلے نامک فائل ہاتھ لگتی ہے جوئے اینیمس کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے اور اسے ملنے کے لیے میسیج بھیجتی ہے ایلما گھر پہنچتی ہے اپنے پتی کے سالبائن پیتی ہے وہاں داریو بیک لے کر آتا ہے اسے لوٹانے کے بہانے ایلما کو اس کا برطا پسند نہیں آتا پر وہ لیو کے سامنے کچھ نہیں بولتی ایستوان برینڈا کے گھر کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہا ہے پہلی کلپ میں ایک انجان شخص جس کا چہرہ دھندہ ہے اور دوسری کلپ میں داریو برینڈا کے گھر میں جاتا دیکھتا ہے جاتے وقت داریو نے بیلٹ پہنا تھا پر اب وہ لوٹا تب اس کے پینٹ پر بیلٹ نہیں تھا یعنی ایستوان کا شک صحیح نکلا اپیسوڈ کی شروعات میں ایک عورت بات ٹم میں اپنے بچے کو نہلا رہی ہے وہ بچہ مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہے جبکہ اس کی ماں اداس ہے ایستوان کا فون ایلما کے پاس آتا ہے اور وہ برینڈا کے گھر کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی داریو کی کہانی بتاتا ہے ٹھیک اسی وقت داریو لیو سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے رات کو سوتے وقت لیو ایلما سے پوچھتا ہے جو بیک داریو نے تمہیں دیا ہے اصل میں اس میں کیا تھا ایلما بات کو ٹال دیتی ہے چونکہ ایستوان نے اسے داریو کے کیس ہے ایستوان اسے وستار سے بتاتا ہے کہ تمہارے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی داریو ایلما کے گھر گیا تھا یعنی وہ آخری شخص تھا جس نے ایلما کو زندہ دیکھا تھا ایلما اس بیسس پہ داریو کو دوشی نہیں مانتی اور بابوس گھر چلی جاتی ہے داریو اپنی ماں سے ملنے پہنچتا ہے انہیں کافی بکھار ہے تاپمان کم کرنے کے لیے داریو نرس سے کہتا ہے کہ تم ایک ٹم میں پانی بھر دو ہم انہیں اس میں رکھیں گے اسکرین پہ ایک عورت کے چھوٹے بچے کو بات ٹم میں نہلانے کے فلیشز آتے ہیں ظاہر ہے وہ عورت داریو کی ماں تھی اور وہ چھوٹا بچہ داریو داریو کی ماں نرس سے ونیتی کرتی ہے کہ پلیز مجھے اس کے ساتھ مت چھوڑو یہ مجھے مار دے گا اگلی صبح ایلما ایستوان کے آفیس جاتی ہے ایستوان اسے بتاتا ہے کہ برینڈا اس کے پتا کے کیس میں مکھ گوا تھی ایلما کے ذہن میں پارٹی کے وے فلیشز آتے ہیں جب برینڈا نے داریو کو دیکھ کر کہا تھا میں تمہیں جانتی ہوں ایستوان اسے اپنا انمان بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے برینڈا تمہیں اس کا سچ نہ بتانے دے اس لیے کنفرمیشن کے لیے وہ اس کے گھر گیا ہو کہ کیا واقعی برینڈا اسے جانتی ہے کیسے داریو نے برینڈا کا قتل کو سوسائیڈ بنایا ہوگا اس کی روپ ریکھا بھی ایستوان ایلما کو بیا کرتا ہے ٹھیک جیسے داریو کی ماں نے داریو کو باتھ ٹم میں ڈوبویا تھا داریو اپنی ماں کو باتھ ٹم میں ڈوباتا ہے ایلما ایستوان سے کہتی ہے میں نے تمہاری بات پر سوچا اگر تمہارا انوان صحیح ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی اس لیے برینڈا کے کیس کو ری اوپن کرنے سے ایستوان منا کرتا ہے چونکہ اس میں ان دونوں کے فسنے کے چانسز بھی ہیں ایستوان کا ماننا ہے کہ داریو شاتر ہے اور اپراد ہی الگ ڈھنگ سے سوچتے ہیں اس لیے ایلما اس کی حرکتوں کو نہیں سمجھ پائے گی لیو نے اپنی اسسسٹنٹ ایڈس سے کہا ہم داریو کو خالی پوزیشن پر رکھ سکتے ہیں وہ ہونار بھی ہے کالیج بھی گیا ہے بس ایک بار اس کے بارے میں ایلما سے پتہ کر لو اس کے پاسٹ ریکارڈ کے بارے میں ایلما کے پاس داریو کا میسیج بار بار آ رہا ہے ایستوان کہتا ہے اسے ہوتل ملنے کے لیے بلاو اور آگے کا پلان بتاتا ہوں جوئی نے اپنی فرنڈ کرینہ سے کہا کہ وہ اینیمس کو ڈھونٹی ہوئے اس لوکیشن پر پہنچی تھی کرینہ نے کہا تم بھی عجیب ہو ایک بھوت سے پیار کر بیٹی ہو جو دکھتا ہی نہیں کہی ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں فض جاؤ لیو اب ایلما کا بڑا خیال رکھتا ہے آج کھانے کی ٹیبل پر اس نے اس کے کندوں کی مساج بھی کی اور کہا تم برینڈا کے کھونے کے بعد سے بہت پریشان رہنے لگی ہو اب ہم سب بھول جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلتے ہیں جوئی داریو کے پاس جاتی ہے اور اسے کافی ڈیٹ کا آفر دیتی ہے پر داریو ویست ہے اس لئے جوئی کو منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ وہ برا نہ مانے جب بھی اس کے پاس وقت رہے گا وہ ضرور اس کے ساتھ کافی پیے گا لیو ایڈیس سے کہہ رہا ہے میں عورتوں کو سمجھ نہیں پاتا جب میں گھر پر وقت نہیں دے پاتا تھا تب وہ مجھ سے شکایت کرتی تھی اور اب جب میں اسے سمجھ دیتا ہوں تو مجھ سے دور جاتی ہے عورتوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہے ایڈیس اس بات پر ہس پڑی وہ داریو کی رپورٹ لائی ہے سب کچھ کلین ہے اس نے ایلما سے اس بارے میں کوئی رائے نہیں لی اپنے بیسس پر ہی نشکس نکال لیا داریو ایلما کے بلائے ایڈریس پر پہنچتا ہے پیچھے چھپ کر بیٹھا ایست وان اسے چھڑی سے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور کہتا ہے سالے تو غلط عورت کے پیچھے پڑا ہے شروعات میں دکھایا گیا فلیش پیک اپنے انت پر پہنچتا ہے ہوئے ہے کہ داریو کی ماں اسے بات ٹم میں ڈبو رہی ہے ٹھیک اس وقت اس کے پتہ آ کر اسے بچاتے ہیں ایلما اپنی سائیکیٹرسٹے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا ایست وان کی تھیوری سچی ہے یا جھوٹی اس کہانی کا خلنایا کون ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا میرا تو صرف ہٹا جا رہا ہے لیو ایڈس سے کہہ رہا ہے مجھے آج کل ایلما سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے پچھلی بار جب ایلما سے ایست وان ملا تھا تب ایلما نے اسے کہا تھا ایست وان پلیز جلد باجی میں کچھ غلط مت کر دینا بہت پرابلم ہو جائے گی ایست وان نے کہا تھا مجھ پر بھروسہ رکھو میں سب سمال لوں گا آج اس نے داریو کو نہ صرف وحش کیا بلکہ ایک بڑی سی پولیتن میں بھر کر لے جا رہا ہے داریو کی ماں بار بار کہہ رہی ہے میرا بیٹا مر چکا ہے فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ داریو کی ماں نے اپنے بیٹے کو بات ٹم میں ڈوبو کر مار دیا تھا اب اہی بات بار وار نرس کے سامنے کہہ رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داریو کی ماں نے کسی ڈال کو جو بلکل اس کے بچے جیسا دکھتا تھا اسے مارا تھا ایلما کو اب برے برے سپنے آ رہے ہیں اس نے دیکھا کہ ایست وان کو داریو نے مار کر سویمنگ پول میں فیک دیا ہے وہ دورتے ہوئے ایست وان کے پاس پہنچی ایست وان نے وہ پولیتن جس میں لاشت تھی اسے جنگل میں فیک دیا تھا ادھر جوی اور لیو ایلما کو گھر میں نہ دیکھ پانے پر پریشان ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھلا بنا بتائے اتنی دیر سے کہاں گائب ہے لیو نے ایلما کو فون لگایا پر فون وہ یہیں چھوڑ گئی ہے اس کے بعد اس نے ایست وان کو آفس میں فون لگایا یہاں ایلما تو ہے پر اس کے اسسسٹن کو یہ بات چھپانے کو کہا داریوں کی ماں نرس سے بار بار کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بات ٹم میں ڈوبو کر مار دیا تھا جبکہ نرس کہہ رہی ہے کہ آپ کا بیٹا جلدی آنے والا ہے لیو اپنی کار سے نکل پڑا ہے ایلما کو ڈھونے اسے پورا یقین ہے کہ ایلما اور ایست وان ضرور کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ لیو اپنے آپ میں کئی راز لیے بیٹھا ہے اس نے کسی پر گولی چلائی تھی وہ شخص کون تھا یہ ابھی رہی سے ہے ایلما بھی ایست وان کو ڈھونڈ رہی ہے اس کے من میں دوند ہے آخر دوشی کون ہے اور کون نردوش وہ داریوں کے آفس پہنچتی ہے پر داریوں یہاں نہیں ہے اپنے آفس جب ایست وان پہنچتا ہے وہ ایلما کے مس کال دیکھتا ہے اس نے فون کر کہا مجھے معاف کرنا میں فون نہیں اٹھا پایا لیو ایلما کا فون ایست وان کے سامنے لاتا ہے کہتا ہے ایلما نہیں میں نے ایلما کے فون سے تمہیں کال کیا تھا ایلما گاڑی پیچھے کرتی ہے ایک شخص اس سے ٹکرا کر گر جاتا ہے ایلما دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں داریوں ہی ہے لیو کے وائس اوبر میں آتا ہے اب میری کہانی شروع ہوگی لیو نے ایست وان سے کہا دس سال پہلے میں نے تم پر گولی چلا کر تجھے اپاہج کر دیا تھا پر لگتا ہے وہ کم تھا تجھے میری بی بی ہی ملی تھی ہاتھ ڈالنے کے لیے حرام خور یہ کہہ کر لیو ایست وان پر بندوق تان دیتا ہے ایپیچوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ایک میجک شو دیکھ رہے ہیں میجیشن نے برینڈا کو اس چیچ پر بلایا اور اس جادو میں میجیشن نے برینڈا کو غائب کر دیا ایست وان نے یہ جادو لیو پر کرنے کو کہا جب لیو بیٹھا تب اس کے پاس گائب ہوئی برینڈا واپس آگئی کہانی اب پریجنٹ میں آتی ہے لیو اور ایست وان کی لڑائی ہو رہی ہے اس بات پر کہ لیو نے اس کی ٹانگ خراب کر دی لیو کی کافی کٹائی کرنے کے بعد ایست وان نے اسے چھوڑ دیا اور اسے بتایا کہ ایلما سے میرا کوئی لفڑا نہیں ہے ہم بس ساتھ میں برینڈا کے کیس پر کام کر رہے ہیں لیو بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے ایست وان کو گولی چوڑ سمجھ کر چلائی تھی اور برینڈا سے اس کا بھی چکر تھا اس لیے اس وقت وہ اس کے گھر گیا تھا ایست وان نے اس سے کہا فکر مت کرو میں تمہارا برینڈا کے ساتھ جو افیر تھا اسے ایلما کو نہیں بتاؤں گا لیو اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہ برینڈا کے کیس کو بند کر دے کیونکہ اس سے اس کا نام سامنے آ جائے گا اور ایلما کے ساتھ اس کے رشتے پر پرواہ پڑے گا ایست وان نے ہمیں بھری اور لیو وہاں سے چڑا گیا لیو ایڈت کے پاس گیا اور کہا مجھے برینڈا کی لاش کھوٹ کر نکالنے کے لیے وارنٹ چاہیے ایلما ایست وان سے ملتی ہے اور داریوں کے بارے میں پوچھتی ہے ایست وان اسے بتاتا ہے کہ اس نے بڑے پیار سے داریوں کو سمجھایا ہے اب وہ کبھی اسے پریشان نہیں کرے گا جبکہ فلیش بیگ میں دکھایا جاتا ہے ایست وان نے الگ الگ دھنگ سے داریوں کو ٹورچر کیا ہے اور مارا بھی ہے ایست وان ایک ڈیڈ بوڈی جنگل میں فیک کے آتا ہے یہ کس کی ہے اب تک اوزاغن نہیں ہوا ہے ایلما جب داریوں اور اس کے افیر کا سچ لیو کو بتانے کیوں کہتی ہے تب ایست وان کہتا ہے ایسی غلطی مت کرنا اس سے پریواہ ٹوٹ جائے گا اور تمہاری بیٹی پر اس کا برا پرواہ پڑے گا تم ایش کرو میں سب ٹھیک کر دوں گا ایلما جب داریوں سے ملی تب اس نے کہا تم زیادہ مت بنو مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پاس لیو کو برواد کرنے کے ارادے سے آئے تھے تم نے میرے پریوار کے بارے میں سب کچھ پتا کیا تھا داریوں نے کہا اس کمین ایست وان نے مجھے دھوکے سے مارا اتنی ساری یادنائیں دیں اور اب تم مجھ پہ آروپ لگا رہی ہو اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا ایڈٹ جب وارنٹ نہ ملنے کی بات کہتی ہے تو لیو کو گصہ آ جاتا ہے کہتا ہے مجھے کانون مس سکھاؤ جو کہا ہے ویسا کرو ایست وان جب برینڈا کے گھر کے آگے آیا تب اس نے ویزولائز کیا کیسے اسے گولی لگی ہوگی اور برینڈا نے کیسے لیو کو وہاں سے بھگایا ہوگا گھر پر لیو نے ایلما سے کہا میں نے داریوں کو نوکری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کا اپرادک ریکارڈ صاف ہے اور مجھے معاف کر دو آج میری ایست وان سے لڑائی ہو گئی میں تمہیں اور اسے لے کر شک کرنے لگا تھا پر اب سب ٹھیک ہے جوئی سے ملنے داریوں آتا ہے گبارے لے کر جوئی نے کہا مجھے تو ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا جو میری لئے گبارے لائے قویتائیں پڑھ کر سنائے جب دونوں جوئی کے گھر کے باہر پہنچے تب دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا داریوں جب اپنی ماں سے ملنے پہنچا تب ماں نے کہا تم مر چکے ہو لیکن تم یہ نہیں جانتے میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارا ہے میں نے تمہیں ڈبو دیا تھا پر یہ بات کسی سے مت کہنا نہیں تو سب مجھے پاگل سمجھیں گے ایلما اپنی سائیکیٹرس کے ساتھ ہے اور اسے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ داریوں ویسا نہیں ہے جیسا ایستوان کہہ رہا ہے وہ نردوش ہے وہ کسی کا خون کر ہی نہیں سکتا گھر پر ایلما کو ایک سپنا آیا ہے جس میں وہ وہاں پہنچی ہے جہاں جادوگر نے لیو کے ساتھ برینڈا کو دکھایا تھا تب ایلما کہہ رہی تھی برینڈا سے وہ میرا ہے اسے چھینے کی کوشش مت کرو تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے لیو نے جرمن قبرستان میں خودائی گربائی کوفن نکالی گئی پر اس میں برینڈا کی لاش نہیں ہے گوڈ فادر نے ایستوان کو انٹونیو سے جڑی فائل دے دی ہے ایستوان نے گوڈ فادر سے ایک بات پوچھی وہ یہ کیا برینڈا کی گوائی والی فائل لیو نے گائب کروائی تھی اس پر گوڈ فادر نے کوئی جواب نہیں دیا لیو نے بیلے جو سے کہا کسی کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ برینڈا کی لاش یہاں نہیں تھی نہیں تو ماملہ اور اولد جائے گا بیلے جو نے کہا پر میں ریپورٹ میں کیا لکھوں گا اس پر لیو نے جواب دیا ریپورٹ میں تم یہ دکھاؤ گے کہ اس کا پرنام گوپی نہیں ہے یہ بہت سنبیدن شیل ماملہ ہے بیلے جو نے اس بات کی سویکرتی دے دی اور اب پاپس کوفن کو کبر میں ڈال کر اس کی اوپر مٹھی ڈال دی گئی اپیسوڈ کی شروعات میں ایلما اپنی ایک دوست سے داریو کا ڈیٹا بیس نکل باتی ہے اور ایستوان کو جا کر بتاتی ہے کہ داریو کے پتا کی مرتیو ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی اور اس کی ماں ایک ہاؤس بائف ہے عزت دار مہیلہ ہے اور پیریس میں رہتی ہے خود داریو پڑا لکھا لڑکا ہے ایستوان کہتا ہے داریو کورنے واقع میں ٹریپو رینجو کے ایک میکنک انٹینیو کا بیٹا ہے وہ آدمی جس نے کرورتہ سے ایک پانس سال کی لڑکی کی ہتیا کی اور ڈیٹا بیس کی تو جیسے تمہاری پہنچ ہے ویسے ہی داریو کی بھی ہو سکتی ہے اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی ڈیٹیلز بدل دی ہوں جوئے اکثر اب داریو کے ساتھ نظر آتی ہے کالیج میں کرینہ جوئے اور داریو کو کس کرتے ہوئے دیکھتی ہے جنگل میں ایک پانس سال کی بچی کی لاش ملی ہے لیو اور ایستوان وہاں پہنچتے ہیں ایستوان جب بیما کمپنی کا ایجن بن کر لوسنڈا کے پاس جاتا ہے تب وہ داریو کا فوٹو دیکھ کر بس یہ دھوراتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے مر گیا ہے میں نے اسے پانی میں ڈبو کر مارا تھا نرس ایستوان کو وہاں سے بھگا دیتی ہے ایلما جب داریو سے ملنے اس کی ورکشوپ میں جاتی ہے تب وہ ایک پرچی پہ جوئے کا نمبر دیکھتی ہے ایلما جوئے کو فون لگاتی ہے پر جوئے کا فون داریو کی کار میں پڑا ہے ایلما نے جب کرینہ سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ کسی میکنک کے ساتھ گھومنے گئی ہے اب ایلما کا ڈر کافی بڑھ جاتا ہے وہ لیو سے کہتی ہے کہ ہمیں پولس کو جوئے کے خونے کی ریپورٹ لکھوا دینا چاہیے ایستوان ریکارڈنگ دیکھ رہا ہے اسی دوران اسے بیلے زو کا فون آتا ہے تمہارے بھائی نے برینڈا کی لاش نکلوانے کا آرڈر دیا تھا اور نکلوائی بھی پر تمہیں بتانے کا منع کیا تھا اسی دوران سکرین پر اسے لیو دیکھتا ہے برینڈا کے گھر کے سامنے یعنی قتل کی رات لیو بھی برینڈا کے گھر گیا تھا ایلما کے کہنے پر جوئے کو ڈھونڈنے کے لیے لیو پولس لگا دیتا ہے ایلما روتے ہوئے لیو کو اس کے اور داریو کے افیر کے بارے میں بتاتی ہے ایلما اپنی غلطی سویکارتی ہے اور کہتی ہے وہ پاسٹ تھا جب ایلما نے داریو سے دوری بنائی اس نے جوئے سے دوستی بڑھا لی لیو کو یہ سن کر بہت گصہ آیا اور اس نے ایلما سے کہا بس اب تم اپنا مو بند رکھو اور مجھے سنبھالنے دو داریو جوئے کو ٹھیک اس دھنگ سے بات ٹم میں لے جاتا ہے جیسے برینڈا کو لے گیا تھا اور ٹھیک اسی دھنگ سے جوئے کی کلائی پر بلیڈ چلاتا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لیو نے اپنی ساری شکتیوں کا استعمال جوئے کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ایلما اور لیو پولس کے ساتھ جنگل میں جوئے کو ڈھونڈ رہے ہیں ایلما کے ذہن میں داریو دوارہ جوئے کو بلیڈ سے مارے جانے کے فلیشز آتے ہیں کچھ جوئے کے کپڑے اور سامان ملتا ہے پولس جوئے کے کمپیٹر سے کال ڈیٹیلز نکالتی ہے آخری کال اور ایڈریس سولہ تاریخ کا ملتا ہے فورنسک آفیسر بیلے زو ایستوان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بھائی لیو کے ساتھ مل کر برینڈا کی قبر خدبائی تھی لیکن وہاں برینڈا کی وڈی نہیں ملی لیو نے کسی کو بھی اس بات کو نہ بتانے کے لیے کہا تھا اس لیے اب تک بیلے زو نے یہ بات ایستوان کو نہیں بتائی ایلما زوئے کے کمرے میں تلاش کر رہی ہے تاکہ کچھ ثبوت مل جائے اور وہ کوئی آئیڈیا لگا سکے اسے ایک کتاب ملتی ہے جو داریو نے زوئے کو دی تھی اسے دیکھ کر ایلما بلک بلک کر رو پڑتی ہے داریو کی شاپ پر پولیس جاتی ہے وہاں انہیں داریو ملتا ہے وہ اس سے بے خبر ہے پولیس اسے پکڑ کر پانی میں ڈوبوتی ہے ٹھیک اسی وقت ایلما جوئے کے ساتھ پرویش کرتی ہے پولیس داریو کو چھوڑ دیتی ہے گھر پر جوئے اپنے پیرنٹس پر داریو پر اتیچار کرنے کے لیے گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگوں کو منوچکسک کی ضرورت ہے لیو سے کہتا ہے اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا اور اس کمینے سے دوبارہ مت ملنا جوئے اپنے پتا کے خلاب کہتی ہے داریو میرا وائفرینڈ ہے اور اگر مجھے گبائی دینے کا موقع ملا تو میں اسی کے پکش میں بولوں گی اس بات پہ لیو اور ایلما آپس میں لڑتے ہیں ایلما کہتی ہے کہ اگر مجھے اپنا پریوار بچانے کے لیے جوئے کو سچ بتانا پڑے کہ اس کی ماں بھی داریو کے ساتھ سو چکی ہے تو وہ ضرور بتائی گی ایلما لیو سے کہتی ہے کہ وہ داریو کے پتا کا کیس پھر سے کھلوائی گی تاکہ سب کچھ اجاگر ہو سکے لیو اس پر گصہ ہوتی ہوئے کہتا ہے تم اپنا دماغ مت لگاؤ میں سب سمال لوں گا میں آدرش پادی ہوں پر سماج کے سامنے یہ نہیں سوئکار سکتا کہ میری بیٹی اور میری بیوی کا فائدہ ایک ہی آدمی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اٹھایا ہے اور وہ دونوں داریو سے پیار کرتی ہیں اور اسے پانی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے پتا اور پتی کے خلاب بھی جا سکتی ہیں لیو اپنے آفیس میں بیٹھا بیٹھا پسٹول میں گولیاں بھرتا ہے اور خود کو مارنے کا پریاز کرتا ہے ایڈیت آ کر اسے سمالنے کی کوشش کرتی ہے پر لیو اس پر گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اکیلہ چھوڑ دو لیو آفیس کے باہر نکلتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے ہارٹ اٹیک آ رہا ہو ایڈیت ایمبولینس بلاتی ہے اور لیو کا سٹاپ اسے سمالتا ہے ایستوان ایلما کو ملنے جاتا ہے اور اسے برینڈا کے گھر کا فوٹیج دکھاتا ہے ایلما یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ داریوں کے نکلنے کے بعد اس کی گھر میں لیو گیا تھا اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایدھر ایستوان ایلما سے ملنے ہسپیٹل آتا ہے ایستوان اور ایلما برینڈا کے گھر جانے والے فوٹیج پر بحث کرتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے لیو سے پوچھا کہ قتل کی رات وہ برینڈا کے گھر کیوں گیا تھا ایلما کہتی ہے میرا پتی بے ہوش ہے میں بیس سال سے اس کے ساتھ ہوں اور اتنا جانتی ہوں وہ قاتل نہیں ہے ٹھیک اسی دوران لیو ہوش میں آ جاتا ہے وہ ایلما سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے اس لیے ایستوان وہاں سے چلا جاتا ہے لیو ایلما سے کہتا ہے اس سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم کہیں دور چلتے ہیں ایلما کہتی ہے تمہارا پہلے ٹھیک ہونا ضروری ہے یہ سب مت سوچو اور آرام کرو ایلما لیو کے کپلے لینے گھر جاتی ہے دوسری اور داریو جوئے کو لے کر اپنی بوڑی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے پاگل ہونے کی کہانی بتاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی مان نہیں ہے اور اس کے پتی کو ایک جھوٹے کیس میں فسائے گیا تھا جس کے کارن انہوں نے جل میں آتمتیا کر لی تھی جبکہ وہ بے قصور تھے ہیڈیت ایستوان سے کہتی ہے جب سے لیو نے برینڈا کی قبر خدبائی ہے تب سے بہت بے چین رہتا ہے کار میں گھر جاتے وقت ایلما لیو کے بارے میں سوچ رہی ہے جب وہ سو رہی تھی اس دورہ لیو باہر سے آیا تھا ظاہر ہے اسی بیچ وہ برینڈا کے پاس گیا ہوگا جب ایلما گھر پہنچتی ہے دیکھتی ہے پول میں داریو اور جوئے مزے مار رہے ہیں وہ جوئے پر گصہ ہوتی ہے اور اسے پول سے باہر آنے کو کہتی ہے داریو کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے جوئے کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اپنی ماں کے خلاف داریو کے ویکٹیو کی بڑھائی کرتی ہے اور داریو دورہ ہسپیٹل میں سنائی گئی بات ماں کے سامنے دور آتی ہے اور کہتی ہے داریو بھلا لڑکا ہے جب فورنسک آفیسر لسنڈا کے پتی کے کیس کے ڈاکیمنٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے اسی دوران کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اور سارے کاغذ چھین لے جاتا ہے رات جب داریو جوئے سے ملنے آتا ہے تب ایلما اسے دھمکی دیتی ہے جوئے کے بار بار پوچھنے پر کہ اس کی ماں اس کے بائی فرینڈ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے داریو بتاتا ہے کہ ہسپیٹل میں جو کہانی اس نے جوئے کو سنائی تھی اصل میں وہ اس کی ماں ہے جو لیو کی وجہ سے اس حالت میں ہے داریو نے لیو کے پریبار کے ساتھ چھل کر کے اس کی ماں کے ساتھ انصاف کیا ہے یہ سن کر روتی بلکتی جوئے اندر چلی جاتی ہے اپیسوڈ کی شروعات میں دو بچے جنگل میں کھیل رہے ہیں ٹھیک اس جگہ جہاں داریو اور جوئے ملے تھے ایلما اور ایستوان ہسپیٹل میں ملتے ہیں ایستوان بتاتا ہے کہ بیلیزو سے اس نے کچھ کاغذ مگائے تھے جسے لے کر وہ آیا تھا پر مجھ تک وہ پہنچا ہی نہیں ایستوان ایلما سے کہتا ہے ہو سکتا ہے بیلیزو کے گائب ہونے میں لیو کا ہاتھ ہو اس نے ہسپیٹل میں آنے سے پہلے یہ سب پلان کر لیا ہو پر وہ ایسا کیوں کرے گا اس پر ایستوان کہتا ہے برینڈا کے ساتھ اس کا افیر تھا اور یہ سمبو ہے ایستوان اسے وستار سے بتاتا ہے یہ دس سال پرانی بات ہے اور میں آشا کرتا ہوں یہ تمہارے اور میرے بیچ ہی رہے گی لیو کو ہلکا فلکا ہوش آتا ہے اور سکرین پر برینڈا کے ساتھ اس کے کچھ فلیشز آتے ہیں جس میں برینڈا لیو کی باہوں میں بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے تم نے مجھ سے یہ گواہی کیوں دلوائی جوئے اپنی دوست کرینہ سے ملتی ہے اسی دوران وہ اینیمس سے چیٹ کرنے لگتی ہے وہ اس بات سے اب تک انجان ہے کہ اینیمس کون ہے وہ اس کے جی پی ایس کو فالو کرتے ہیں اسی دوران داریو آ کر ایلما سے ملتا ہے اسے کہتا ہے وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے جوئے دیکھتی ہے سامنے ایلما اور داریو کس کر رہے ہیں اسے اب سارا معذرہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی ماں اور داریو کا افیر ہے اور داریو نے اسے دھوکہ دیا ہے جوئے کافی روتی بلگتی ہے اور خود کو سمجھانے کا پریاز کرتی ہے ایلمہ اپنے گھر میں سب گہرائی سے دیکھ رہی ہے اور یاد کرتی ہے جوئے اپنی گرین جیکٹ ڈھون رہی تھی تب وہ اسے لیو کے کپڑوں کے ساتھ ملی تھی اس دوران لیو نہا راتا وہ ان سارے پلوں کو ایستوان کے دکھائے فوٹیج کے ساتھ جوڑ کر امیجن کرتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ برینڈا کا قتل ہو سکتا ہے لیو نے کیا ہو جوئے ایک بار پھر داریو کے گراز میں جاتی ہے اور داریو کو جی بھر کر گالیاں دیتی ہے اس دھوکے کے لیے جو داریو نے اسے دیا ہے جوئے کافی دکھی ہے اور خود کو بے حد چھلا ہوا محسوس کر رہی ہے تب داریو اسے کہتا ہے پہلے تمہارے باپ نے میرے باپ کو جھوٹے کیس میں فسا کر مروایا میری ماں پاگل ہو گئی اور میں بدلہ لینے آیا تھا پر ایلما کے پیار میں پڑ گیا اور وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا میرے ساتھ ہوا ہے میں چھلا گیا ہوں فورنسک ٹیم کو جنگل میں بیلیزو کی لاش ملتی ہے وہاں ایستوان بھی پہنچا ہے ایک لڑکی جو بیلیزو کے ساتھ کام کرتی تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ بیلیزو کو کہہ کر لیو نے برینڈا کی قبر کھدوائی تھی ایستوان یہ پہلے سے جانتا ہے وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات لیو کو نہ بتائے ایپیسوٹ کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے ایستوان ایک میجک شو ہوسٹ کر رہا ہے اور سب سے کہتا ہے آج سب تین جھوٹ بولیں گے جس میں ایک سچ ہوگا برینڈا سے شو شروع ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرا لیو کے ساتھ چکر ہے پھر کہتی ہے میرا ایستوان کے ساتھ چکر ہے اور کہتی ہے میرا دونوں کے ساتھ چکر ہے ایستوان اور گورسیا آپس میں بات چیت کرتے ہیں ایستوان کے پاس ایک بلیک پولیتھن ہے جس میں لیو کا گرین والا جیکٹ رکھا ہے وہ اسے گورسیا کو سنبھال کر رکھنے کو دیتا ہے اور برینڈا کے موت سے جوڑے باقی سامان اور کاغذ بھی دیتا ہے گورسیا اب اپنی کار کی ڈگگی میں سامان رکھ رہی ہوتی ہے تب ایک ویکتی اس کالی پنی کو چورانے کی کوشش کرتا ہے پر گورسیا اسے کوٹ دیتی ہے وہ ویکتی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پولیس اسے پکڑ لیتی ہے ایستوان اس سے پوچھتا ہے کس نے اسے چوڑی کے لیے بھیجا تھا چور بتاتا ہے ایک نامی وکیل لیو کے کہنے پر وہ ایسا کر رہا ہے سکرین پر ایک درش آتا ہے جس میں سب لیو کو کائر کہہ رہے ہیں اور لیو کو آتمہتیا کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں لیو خود کو گولی مار لیتا ہے جوئے ایک سپنا دیکھتی ہے کہ داریو گھر میں آیا ہے جوئے اپنی تلوال لے کر جاتی ہے اور داریو کو کٹنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد جوئے اٹھ کر کہیں چلی جاتی ہے ایلما جوئے کو ڈھونڈ رہی ہے وہ دربازے پر دیکھتی ہے داریو کھڑا ہے اور جوئے اس کے ساتھ ہے وہ کہتی ہے تم دونوں نے مل کر میری زندگی خراب کی ہے اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی جوئے کے جانے کے بعد ایلما اور داریو بات کرتے ہیں ایلما کہتی ہے دو داریو ہیں ایک کرمنل کا بیٹا اور دوسرا جج کا بیٹا تم دونوں میں سے کون سے داریو ہو داریو بتاتا ہے کہ جج نے اسے جن بھی دیا تھا اور جس نے آتمہتیا کی وہ اس کے چاجہ تھے جس نے داریو کو پال پوش کے بڑا کیا تھا داریو برینڈا سے ملنے اس کے گھر اس لیے گیا تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ برینڈا نے جھوٹی گبائی کیوں دی داریو نے برینڈا کا قتل نہیں کیا ہے اس کے بعد وہ ایلما سے اپنا پیار ظاہر کرتا ہے اور زبرزستی اسے کس کرنے لگتا ہے ایلما گصہ ہو جاتی ہے اس لیے داریو وہاں سے چلا جاتا ہے ایستوان ایلما کو بتاتا ہے کہ سارے ثبوت لیو کے خلاف ہیں اور اس نے ہی برینڈا کا قتل کیا ہے لیو دوارہ بھیجے گئے چور کا ذکر بھی ایستوان کرتا ہے ایلما یہ سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ یہ سوچ کر کہ اس کا پتی قاتل ہے رو پڑتی ہے داریو لسنڈا سے پوچھتا ہے کہ سچ کیا ہے وہ کون ہے کس کا بیٹا ہے لسنڈا کافی دیر چھپ رہنے کے بعد کہتی ہے لیو چلے جاؤ یہاں سے لسنڈا کے موں سے لیو کا نام سن کر داریو چونک جاتا ہے اور اس سے سچائی بتانے کے لیے منتیں کرتا ہے اس کے بعد ایستوان ایلما کا بیڈیو بھی بناتا ہے داریو ایلما کے گھر آتا ہے جوئی اس پہ تلوار سے وار کرتی ہے داریو بچ جاتا ہے اور جوئی کو دموچ لیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے تم ایک بار میری بات سنو لسنڈا نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے اتنے میں وہاں ایلما اور ایستوان آ جاتا ہے ایستوان داریو پر گولی چلاتا ہے داریو بچ کر بھاگ جاتا ہے ایستوان نے جو فوٹیج فورنسک آفیسر کو دیا تھا اس میں کچھ میسنگ ہے وہ اپنے جونئر سے کہتی ہے کہ مجھے باقی کا فوٹیج برینڈا کے گھر سے لا کر دو ایلما بیٹھے بیٹھے داریو کے ساتھ بتائے پلو کو یاد کرتی ہے لیو کو ہوش آ جاتا ہے ایلما اس سے ملنے جاتی ہے اور لیو اسے سچ بتاتا ہے تب ایلما کہتی ہے کہ وہ سچ پہلے سے جانتی ہے مجھے بس اس رات کے بارے میں بتاؤ لیو کہتا ہے میں نے اور برینڈا نے تمہارے بارے میں بات کی برینڈا مجھے چاہتی تھی پر میں نے اسے کہا کہ ہمارے بیچ صرف سیکس تھا اور کچھ بھی نہیں ہم نے شراب پی اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ایڈت اور جوئی بات چیت کر رہے ہیں اسی دوران وہاں ایستوان آ جاتا ہے ایستوان جوئی سے کہتا ہے تم ایڈت کی کسی بھی بات پر بھروسہ مت کرنا اس کے بعد وہ لیو کے کیون میں جاتا ہے لیو اس سے کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ایستوان ایستوان کہتا ہے کیا تم نے برینڈا کو مارا ہے لیو کہتا ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں میں اس سے اس رات ملا ضرور تھا پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں اب ایستوان کہتا ہے تم نے ہی برینڈا کو مارا ہے لیو دوسری اور داریو لسنڈا کے پاس بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں دو فوٹو ہیں وہ لسنڈا سے پوچھتا ہے ان میں سے وہ کون ہے جس نے تمہارے پیسے نہیں دیے لوسینڈا جس کا فوٹو چنتی ہے وہ تھا ایستوان اور کہتی ہے میں نے اسے سارے ثبوت دیے تھے پر اس نے پیسے نہیں دیے اسے کہہ دو اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں سارا سچ دنیا کو بتا دوں گی داریو اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ ایستوان سے سارے پیسے بسول لے گا ایلما جوئی کو سمجھا رہی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اسی دوران گورسیا آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پتی کے بارے میں کچھ جاننا ہے ایلما کہتی ہے کہ اس بارے میں وہ ایستوان سے بات کرے تب گورسیا کہتی ہے کہ ہم ایستوان پر بھروسہ نہیں کر سکتے وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے ایلما دیکھتی ہے لیو کی کیبن میں پولس آئی ہوئی ہے جب وہ کیبن میں جاتی ہے لیو کہتا ہے میں نے انہیں بلایا ہے میں نے برینڈا کا قتل کیا ہے اسی کے لیے یہ مجھے غرفتار کرنے آئے ہیں ایلما کہتی ہے یہ جھوٹ ہے تم نے برینڈا کو نہیں مارا پر پولیس ایلما کی نہیں سنتی ایلما ایستوان سے ونطی کرتی ہے کہ وہ یہ سب روکے پر ایستوان کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لوسنڈا کے ہاتھ میں لیو اور ایستوان کی تصویر ہے اور وہ ان دونوں کو آگ لگا رہی ہے ایستوان لیو کے کیبن میں ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے وہ لیو کو سوڈیوم کے انجیکشن دیتا ہے جس کا اندازہ لیو کو نہیں ہے جب لیو کو ہوش آتا ہے تب ایستوان اس کے لیے ڈرنگس لے کے آتا ہے لیو کے کہنے پر کہ وہ ڈرنگس کیسے اندلائیا ایستوان بتاتا ہے کہ اس نے گارڈ سے دوستی کر لیے اپنے بھائی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے داریو لوسنڈا کی بتائی فیکٹری میں جاتا ہے لوسنڈا نے اسے بتایا تھا اس کے دادا بہت امیر آدمی تھے پوری زائدات کے دو حق دار تھے داریو کے پتا اور اس کے چاچا پر داریو کے دادا نے ساری زائدات داریو کے پتا کے نام کر دی اور داریو کے چاچا نے مل کر داریو کے پتا کو دیسلی نامک پانچ سال کی بچی کے کیس میں فسا دیا داریو کے پتا بہت شریف انسان تھے اس لیے انہوں نے جیل میں خود کو گولی مال لی اب اس زائدات کا اکلوتا بارش داریو ہی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ایستوان نے برینڈا کی بوڈی رکھی ہے اور داریو کو بھی یہیں قید کیا تھا گورسیا قیدی سے پوچھتی ہے کہ اس نے کس کے کہنے پر لیو کا نام لیا تھا وہ بتاتا ہے کہ اسے ایستوان کا کول آیا تھا اس نے ایسا کرنے کو کہا تھا ایلما اپنی سائیکیٹرسٹ کو بتا دی ہے کہ مجھے لگتا ہے لیو برینڈا کو نہیں مار سکتا میں اسے اچھے سے جانتی ہوں وہ قاتل نہیں ہو سکتا پر سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں میں ایک کرمینل کی بیوی ہوں جس نے خود میری دوست کو مارا ہے میں اس پر کیسے بھروسہ کروں پولیس لیو کے گھر اور آفیس کی چھانبین کرتی ہے جوئی اپنی دوست کے ساتھ مل کر یہ پتہ لگاتی ہے کہ اس کے پتہ کو ہارٹ اٹیک کیسے آیا کیونکہ جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی کیڈنی فیل ہوئی تھی تب کرینا اسے بتاتی ہے اس کا ایک کارن اور بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہے بلڈ میں سوڈیم کی ماترہ کا بڑھ جانا گورسیا ایستوان کے آفیس کی تلاشی کے لیے جاتی ہے داریوں کو یاد آتا ہے کہ ایستوان نے اسے کہاں رکھا تھا اس وقت اس نے محسوس کیا جیسے ایستوان کسی کی بڑی کو کاٹ رہا ہو کلاس کے بعد وہ یہ بات ایلما کو بتاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو جانتا ہے جہاں ایستوان نے اسے قید کیا تھا اور وہاں کسی سڑھی ہوئی بڑی کی بدبووی تھی اور اس کی ماں لسندہ دورہ بتائی گئی کہانی بھی بیان کرتا ہے میں اکلوتی آفیسر ہوں جو یہ مانتی ہے کہ لیو بے گناہ ہے اس لئے گورسیا ایڈس سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے ایستوان اپنے نوکر کو ڈاٹتا ہے کہ اس نے کیوں گورسیا کو اس کے آفیس میں جھانبین کرنے دی اس کے پاس اس کا وارنٹ نہیں تھا گورسیا اپنی ایک سائبر دوست کی مدد سے برینڈا کی کالڈیٹیلز نکلواتی ہے جوئی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ انہیں لیو کے خون میں سوڈیم کی جانچ کرنی چاہیے ڈاکٹر اس کو جوئی کی بات صحیح لگتی ہے اور وہ اس کی جانچ شروع کرتے ہیں جانچ میں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی لیو کو سوڈیم کی انجیکشن دے رہا تھا ایلما اندازہ لگاتی ہے اور اس کا اشارہ ایستوان پہ جاتا ہے ایستوان فیکٹری جاتا ہے اور پوری فیکٹری میں آگ لگانے کے لیے تیل جھڑکنے لگتا ہے دوسری طرف گورسیا ایلما اور ایڈٹ کے ساتھ یہ نشکرس نکال لیتی ہے کہ برینڈا کی موت کی وجہ لیو نہیں ایستوان ہے اسی دوران ایلما کے پاس داریوں کا کال آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنی فیکٹری میں ہوں اور یہاں ایستوان آ پہنچا ہے پلیز میری مدد کرو پریس میں یہ خبر فیل جاتی ہے کہ لیو نے برینڈا کا خون کیا ہے جب یہ نیوز لیو نے دیکھی تو اپنی بیٹی جوئی سے کہا میں نے یہ بیان کیسے دے دیا یہ سچ نہیں ہے جوئی اسے بھروسہ دلاتی ہے کہ ایلما اور وہ ان کے ساتھ انیائن نہیں ہونے دیں گے داریوں اور ایستوان کا فیکٹری میں آمنہ سامنا ہوتا ہے داریوں ایستوان کو بری طرح دھوتا ہے لیکن ان کے آمنہ سامنا ہونے سے پہلے ایستوان وہاں تیل چھڑک چکا تھا اور وہ آگ لگانے کے لیے لائٹیں نکال لیتا ہے جب پولیس فیکٹری پہنچتی ہے تب ایلما کے پاس ایک ویڈیو میسیج آتا ہے جس میں داریوں کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اسی دوران فیکٹری میں دھماکہ ہوتا ہے ایلما بیٹھے بیٹھے داریوں کا آخری میسیج دیکھ رہی ہے اور اس کی موت سے کافی دکھی ہے جب جوئی اس کے سامنے داریوں کو کوستی ہے تب ایلما اسے بتاتی ہے کہ داریوں مر چکا ہے گورسیا ایک افسر سے پوچھتی ہے کہ برینڈا کی موت کے جو پیپرس رکھے تھے وہاں غائب ہیں تب افسر کہتا ہے یہاں ایستوان آیا تھا ایستوان ان پیپرز کو چھرا کر لے گیا ایلما کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ لیو ہسپیٹل سے فرار ہے تب جوئی اسے بتاتی ہے کہ میں نے پاپا کو بھاگنے میں مدد کی ایلما اس بات سے غصہ ہوتی ہے اس کا یہ قدم لیو کو اور الجا دے گا جوئی کہتی ہے اگر وہ پولس کی گرپت میں آ جاتے تو کیسے خود کو بے گناہ ثابت کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ایستوان کی موت نہیں ہوئی ہے وہ زندہ ہے ایستوان گوڈ فادر کے پاس جاتا ہے ٹھیک اسی دوران ہسپیٹل سے بھاگا ہوا لیو بھی گوڈ فادر کے پاس پہنچتا ہے پہلے دونوں میں فائٹ ہوتی ہے پھر لیو کے پوچھنے پر ایستوان بتاتا ہے کہ وہ لیو کی رکشہ کے لیے یہاں آیا ہے گوڈ فادر نے انہیں دھوکہ دیا ہے اب وہ داریو کے پتا کی نئی کہانی بیا کرتا ہے کہ گوڈ فادر نے سارے ثبوت داریو کی ماں سے لیے تھے اور برینڈا سے جھوٹی گوائی بھی دلوائی تھی یعنی داریو کے پتا کو ایستوان نے نہیں بلکہ گوڈ فادر نے فسایا تھا اس لیے وہ یہاں سے فرار ہو گیا جب لیو کبر میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایستوان پیچھے سے اسے مار دیتا ہے گوڈ سیا کو برینڈا کے گھر کے باہر کا وہ فٹیج مل جاتا ہے جسے ایستوان نے گائب کیا تھا یعنی لیو کے جانے کے بعد وہاں ایستوان آیا تھا اور ایستوان نے ہی فورنسک آفیشل کو بھی مارا تھا گوڈ سیا ایلما کو یہ بتاتی ہے کہ برینڈا کی قتل کی رات پولیس نے لیو کو پکڑا تھا چوکی وہ نشے میں تھے اور گھر بھی چھوڑا تھا جب وہ برینڈا کے گھر سے نکلے تھے تب برینڈا زندہ تھی یعنی وہ بے قصور ہیں اور قتل کا سارا دائرہ اب ایستوان کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور گوڈ سیا اور ایلما کو اب یہ شک بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں بھائی ملے ہوئے ہیں پولیس لیو کو گوڈ فادر کے گھر میں گرفتار کر لیتی ہے اور ان سے ایستوان کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہ کچھ نہیں بتاتے کہتا ہے اگر ایستوانیاں ہوتا تو مجھے مار دیتا اب پولیس برینڈا کی موت کے دو انومان لگاتی ہے پہلا یہ کہ ایستوان نے برینڈا کو اس لیے مارا ہوگا کیونکہ اس نے لیو سے اس کی چاہت بیان کی ہوگی اور دوسرا کس طرح مارا ہوگا فورنسک آفیسر کے پاس برینڈا کا ایک وائس میل جو کسی کے دورہ بھیجا گیا ہے آتا ہے جس میں یہ مینشن ہے کہ ایستوان میں تم سے بے حد پیار کرتی ہوں پر تم نے مجھے صرف اپنی جسمانی بھوک کے علاوہ اور کوئی پیار نہیں دیا اس لیے میں مر رہی ہوں اور بات ٹب میں وہ اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایلم اپنی کلاس میں سب کو برینڈا کا لاسٹ کال ریکارڈنگ سنا رہی ہے جو اس نے ایستوان کو بھیجا تھا اور داریوں کو یاد کر رہی ہے لیو سے پریس دروازے پہ ملتی ہے اور اسے سوال کرتی ہے برینڈا کی موت کے بارے میں ایڈٹ کہتی ہے یہ بیان ہو چکا ہے کہ لیو پہ لگائے گئے اپراد بے بنیاد ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کیس کی اور کوئی جانکاری نہیں ہے لسنڈا کی نرس ایلمہ اور جوئے کو لسنڈا کا سارا سامان دیتی ہے چونکہ داریوں کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے آت مھتیا کر لی اور نرس چلی جاتی ہے پولس چاروں طرف ایستوان کو ڈھونڈ رہی ہے جوئے ایلمہ سے کہتی ہے کہ وہ چھٹیاں منانے جا رہی ہے لیو ایلمہ سے کہیں دور جا رہا ہے ایلمہ کہتی ہے ہمارا رشتہ اتنا خراب بھی نہیں تھا لیو چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہیپی برث ڈے میری جان پتہ نہیں تمہارے برث ڈے پر میں تمہارے پاس رہا یا نہیں لیو کے جانے کے بعد جب ایلمہ اپنے گھر کے گارڈن میں جاتی ہے اور جب پول میں دیکھتی ہے تو چونک جاتی ہے اس کی وجہ ہے پول میں داریوں کی لاش پیچھے سے ایستوان آ کر ایلمہ کو وے ہوش کر دیتا ہے جب ایلمہ ہوش میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے ایستوان تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اور تم نے یہ کہانی کیوں کھیلی ایستوان کہتا ہے میرے پاس کچھ بچائے ہی نہیں تھا جس عمر میں پروموشن ہوتے ہیں تمہارے پتی کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی لیو ڈیسلی کے جس کیس کو سلجا کر بڑا جج بنا تھا اسی نے ایستوان کا کریئر برباد کیا تھا اب ایسے میں وہ اپنے بھائی کو برباد کرنا چاہتا تھا جو اس نے کیا اس کے علاوہ اس کی چاہت تھی ایلمہ جو اس کے بھائی کو ملی اس سے ایستوان کی اپنے بھائی کے لیے نفرت دو گنی ہو گئی تھی یہ سب سننے کے بعد ایلمہ ایستوان پر پرہار کرتی ہے پر ایستوان اسے دموش لیتا ہے اسی بیچ وہاں لیو آ جاتا ہے ایستوان لیو پر پسٹول تان دیتا ہے ایلمہ ایستوان سے بھڑ جاتی اور پسٹول ایلمہ کے ہاتھ لگ جاتی ہے جب ایستوان اور لیو لڑ رہے ہوتے ہیں ایلمہ شوٹ کرتی ہے اور لیو کی ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے ایلمہ بھاگ کر لیو کے گلے لگتی ہے اور ایستوان ان دونوں کو پول میں ڈھکا کر چلا جاتا ہے پولس ایلمہ کو لے جاتی ہے جیل اور لیو کو ہسپیٹل ایلما اور گورسیا بیٹھے پیٹھے بات کر رہے ہیں ایلما کہتی ہے لوسنڈا نے ہمیں کچھ سامان دیا ہے یہ لے لو یہ تمہاری کیس سلجانے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو گورسیا کہتی ہے پول میں داریوں نہیں آپ کے گارڈ کی لاش تھی اور فیکٹری میں ہمیں صرف گارڈ فادر کی ہڈیاں ملی ہیں ایلما کا برث ڈے منانے سب لوگ اکھٹا ہوئے ہیں لیو ویلچئر پہ آیا ہے ایڈٹ کے ساتھ کہانی میں پچھلے ایپیسوٹ کا سچ جاگر ہوتا ہے جب ایستوان اور داریوں ملتے ہیں داریوں ایستوان کے لیے کام کر رہا تھا پر ایلما کے پیار کے چکر میں وہ بھٹک گیا تھا جس سے ایستوان کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی تھیں پچھلے ایپیسوٹ کا فلیش پیک آتا ہے جہاں دکھایا جاتا ہے فیکٹری میں آگ لگانے سے پہلے داریوں کہتا ہے میری وسیعت یہ رہی میں اسے تمہارے نام کر دوں گا اس کے بعد ایستوان گوڑ فادر کی ڈیڈ بوڈی میں بم لگاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں داریوں ایستوان کے لیے کام کر رہا تھا کہانی کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے ایستوان کہتا ہے ہمارا مقصد صاف تھا تمہیں صرف آرڈر فالو کرنا تھا برینڈا کے ساتھ سونا تھا اور اپنے باپ کا نام صاف کرنا تھا مطلب انتانیو گویرہ کا لیو سے بدلے لینا تھا اور اپنے پچاس ہزار ڈالر حاصل کرنے تھے داریوں کہتا ہے تُو ہوشیار نکلا لنگڑے ایستوان کہتا ہے عزت سے بات کر تجھے بھی میری اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مجھے اس پر داریوں کہتا ہے ہو سکتا ہے پر اب سے نہیں اور کہتا ہے یہ لے ٹوکن آج میں تجھے خرید رہا ہوں تُو میرے لیے کام کرے گا اب سے اور یہاں سیریز کے سیزن من کی کہانی ختم ہوتی ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کسی علاقے میں چھانبین کر رہی ہے اور وہاں پانی میں کسی مہیلا کی لاشٹ پڑی ہوئی ہے داریوں اس لاشٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور چلہ آ رہا ہے پولیس اسے روکتی ہے ایک مہیلا ایک پینٹنگ کو دیکھ رہی ہے جسے دیکھ کر اس کا تیت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے وہاں سے تیزی میں نکلتی ہے علما اپنی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ہے اور اسے بتاتی ہے کہ نیندوں میں اس کے ہر پل داریوں آتا ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھتا پر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بتائے ایک ایک پل اسے ویچین کر دیتے ہیں اگلے درشت میں ہم دیکھتے ہیں ایستوان جیل سے باہر آتا ہے اسی بیچ سیزن ون کا آخری اپیسوڈ کا درشت جب وہ داریوں کے ساتھ تھا سامنے آتا ہے جس میں داریوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایستوان اب سے اس کے لئے کام کرے گا جوئے ایستوان کو لینے آتی ہے جوئے کے ایستوان کو لینے آنے کی خبر اس کے پیرنٹس کو نہیں ہے جب علما اپنی کار میں بیٹھتی ہے اسے ریڈ بلون دیکھتا ہے ٹھیک بیسا ہی جیسا داریوں کے گراز میں ہوتا تھا داریوں اپنے گراز میں پوش اپ کر رہا ہے ٹھیک اسی وقت اسے کسی کا کال آتا ہے جو اسے کہتا ہے ہمیں کچھ فوٹیج ملا ہے دیکھو گے کیبن میں ایک عورت آتی ہے لیو یہ کہہ کر فون کارٹ دیتا ہے کہ اسے لیکچر لینے جانا ہے لیو اس عورت سے کہتا ہے اس انٹرپشن سے پہلے ہم کہا تھے جوئے ایستوان کو ایک گھر میں لے جاتی ہے کہتی ہے یہاں میں کرینا کے ساتھ آئی تھی یہ جگہ زیادہ فینسی نہیں ہے پر ٹھیک ہے ایستوان کے پوشنے پر جوئے اسے بتاتی ہے کہ وہ کرینا کو ڈیٹ کر رہی ہے وہ ہافوے ڈاؤن سے ہوتے ہوئی کمرے میں پرویش کرتے ہیں ایستوان کہتا ہے یہ ایک دم پرفیکٹ ہے وہاں چائے کافی آدھی کی ویوستہ ہے جوئے ایستوان کو کافی کے لیے پوچھتی ہے ایک عورت ایلما سے ملنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ایستوان باہر آ گیا ہے جوئے ایستوان سے پوچھتی ہے کہ داریوں کا کیا ہوا اس رات کیا ہوا تھا اس کے ساتھ فیکٹری میں اس دھماکے کے بعد کیا تم اس کے سمپرک میں ہو ایلما کی تھیرپسٹ سے وہی عورت جو پہلے درشت میں پینٹنگ دیکھ کر بھاگ گئی تھی ملنے آتی ہے اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی تھیرپی گروپ جوئن کرنا چاہتی ہے ایک وائس اوبر جو بلن اور برے کے بارے میں ہے چلتا ہے جس کے دوران اسکرین پر داریوں کے چلنے کے ایستوان کے ایک سڑک پر چلنے کے اور ایلما کے داریوں کو یاد کرنے کے فلیشز آتے ہیں دکھایا جاتا ہے جہاں ایستوان داریوں کو ملتا ہے اور اس پر پسٹولتان دیتا ہے لیکن اس وقت وہاں ایک پولیس والا آتا ہے داریوں اور ایستوان بھاگ جاتے ہیں ایستوان پولیس سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں گھوستا ہے جہاں ایک نکاب پوش سکس آ کر چرچ میں بیٹھے لوگوں کو ایک ایک کر کے شوٹ کرنے لگتا ہے وہ جب ایستوان پر گولی چلاتا ہے ایستوان بائیول سامنے کر دیتا ہے دوسری گولی داگنے سے پہلے ایک پولیس والا اس نکاب پوش آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے جوئے اپنی دوست کرینہ کو لے کر کسی اجنبی جگہ پر جاتی ہے وہ ایک کمرے میں چھانبین کرتی ہیں اور انہیں وہی بائیول ملتی ہے جس پر گولی کا نشان ہے ایلما داریوں کا لاسٹ ویڈیو جو اس نے مرنے سے پہلے بھیجا تھا دیکھتی ہے اور بلک بلک کر رو پڑتی ہے وہ اپنا فون فیک دیتی ہے بالکنی کے باہر روڈ پہ باہر بارش ہو رہی ہے وہاں داریوں آتا ہے اور وہ فون اٹھا لیتا ہے پھر داریوں بالکنی میں آتا ہے اور ایلما کو زبرجستی کس کرنے لگتا ہے ایلما نین سے جاگتی ہے یہ اس کا سپنا تھا تھیرپسٹ مونیکا کے سٹیشن میں ایلما وہ عورت جس نے حالیا جوائن کیا تھا اور کچھ مہلائے ہیں وہ عورت جس نے پینٹنگ دیکھی تھی بتاتی ہے کہ پینٹنگ دیکھنے کے بعد اسے اس کا عطیت پیچھے کھینچ رہا ہے اور وہ ایک گریگ کہانی سناتی ہے جس میں ایک عورت اور ایک جوان لڑکے کا پریم پرسنگ ہے یہ سن کر ایلما بھڑک جاتی ہے تھیرپسٹ ایلما کو روکتی ہے ایلما اپنے ویہبیر کے لیے معافی مانگتی ہے داریوں ایک آفیس سے نکل کر آتا ہے کار میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے داریوں سے کہتا ہے سویٹ آرٹ اور اسے کس کرتا ہے دوسرے کونے پہ کھڑی ایلما یہ دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھیں بھر آئی ہیں ایپیسیوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایلما داریوں کو اس کی گرل فرینڈ جولیا کو کس کرتے ہو دیکھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے داریوں جولیا کو ایک لڑکٹ گفٹ کرتا ہے جولیا کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ الگ فیل کر رہی ہوں ایلما تھیرپسٹ مونیکا کو بتاتی ہے کہ وہ باپس آ گیا ہے اور اب کوئی نئی ساجش کے تہت آیا ہوگا مونیکا کہتی ہے کہ یہ سب اس کا وہم ہے دو ہزار کلومیٹر کی یاترہ کر کے وہ تمہیں پریشان کرنے نہیں آیا ہوگا اور تم اس لڑکی سے بلکل بھی مت ملنا وہ تمہاری لیے ایک ڈرکس کے جیسا ہے جیسے تمہیں چھوڑنا ہے ایستبان ایک ہوتل میں کھانا سرب کر رہا ہے بچوں اور بزرگوں کو وہاں ایک پادری آتا ہے جو اس سے کہتا ہے ہم بزرگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں کیا تم ہماری مدد کروگے ایستبان ہاں کہتا ہے اگلے درشن میں ایستبان داریو کے ساتھ بیٹھا ہے اور اپنی نئی پہچان کے لیے ریہرس کر رہا ہے جس کا نام ہے انیگو لازکانو جو میکسیکن سٹی میں کام کرتا ہے داریو ایستبان کو ایک فرضی پاسپورٹ دیتا ہے جس پر انیگو لازکانو کا نام ہے اور بھی کسی ٹرسٹ کے لیے فنڈ اکھٹا کرنے کی بات کرتے ہیں انیگو لازکانو اپنا پاسپورٹ دکھا کر ہوتل میں پرویش کرتا ہے وہاں اس کی بیٹی جولیا ملنے آتی ہے یعنی انیگو داریو کا سسر ہے انیگو داریو کو بتاتا ہے کہ ٹرپ شاندہ رہی جولیا اپنے پتا سے مل کر خوش ہو جاتی ہے جب بھی تینوں بار میں بیٹھے ہوتے ہیں تب داریو کو ایستبان کی شکل کا ایک آدمی دیکھتا ہے اور داریو کو وہ پل یاد آ جاتے ہیں جب ایستبان نے اس پر بندوق تانی تھی اس کے چہرے پر چنتا کی لکی نے دیکھ کر جولیا اور سسر جی پوچھتے ہیں کیا ہوا داریو کہتا ہے تھوڑا سر میں درد ہے گھر میں ایلما اور جوئے بات کرتی ہیں جوئے جب ایلما کو بتاتی ہے کہ وہ ایستبان سے ملی تب ایلما گصہ ہو جاتی ہے دونوں میں باتونی جھگڑا ہونے لگتا ہے ان کی بات بڑھتے بڑھتے ایک جھگڑے پہ پہنچ جاتی ہے جہاں جوئے کہتی ہے کہ ایک پچیس سال کے لڑکے کے چکر میں اس نے سب کچھ گما دیا گھر نوکری اور اب اپنے مائکے میں آگے رہ رہی ہے پھر وہ کہتی ہے جو بھی ہو جوئے اپنی ماں کے ساتھ ہے داریو جولیا کے لیے ایک ہارٹ شپ گبارہ لاتا ہے جولیا اپنی ماں کی پوشاک پہنتی ہے جسے دیکھ کر اس کا پتا بھابک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم بہت پیاری لگ رہی ہو میری بچی تھیرپی سیشن میں لیز ارزینٹینا کے ایک پویٹ کی قویتہ سناتی ہے انیگو اور داریو فوٹیز دیکھ رہے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہو بہو داریو جیسا دیکھتا ہے بس آنکھیں تھوڑی سیاہ لگیں وہی عورت جس نے ایلما کو ایستوان کے جیل سے باہر آنے کی خبر دی تھی ایک آدمی سے ایستوان کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہی ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ ایستوان بدل گیا ہے وہ بچوں اور بزرگوں کو خانہ کھلاتا ہے مہیلاؤں کے لیے گھر بنبانے میں مدد کر رہا ہے ایستوان کے گھر ایک لفاپہ آتا ہے جس پر لکھا ہے گرانڈ ہوتل ایلما گرانڈ ہوتل پہنچتی ہے لفٹ میں وہ جولیا سے کہتی ہے وہ جولیا سے کہتی ہے کہ داریو اور وہ پریمی ہیں اور داریو کے بارے میں جولیا کو ایلما کی رائے سننی چاہیے جب جولیا اس کی بات نہیں سنتی تب وہ اسے اپنا کارڈ دیتی ہے اسی بیچ وہاں داریو آ جاتا ہے ایلما وہاں سے جانے لگتی ہے جولیا کے کمرے میں جانے کے بعد داریو ایلما کو روک لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم نے جولیا کو یہ سب بتا کر سہی کیا ایلما کہتی ہے کہ وہ ایک دھوکے واز ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی چھل کر رہا ہو اس لئے اسے آگاہ کرنا ضروری ہے داریو کہتا ہے کہ ایلما کو چھوڑ کر جانا اس کے لئے سب سے مشکل بات تھی ایلما کہتی ہے جھوٹی باتوں کو چھوڑو کیونکہ وہ جانتی ہے کہ داریو صرف اپنے دو سو ملین ڈالر اور فیکٹری کے لئے واپس لوٹا ہے داریو کہتا ہے جولیا کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے اور تمہیں لگتا ہے میں یہاں دو سو ملین ڈالر کے لئے آیا ہوں پھر چپ ہو جاتا ہے جولیا اپنی دوست کو بلاتی ہے وہ دونوں پارٹی کرنے جاتی ہیں انہی کو لیو کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے میری بیٹی کی شادی کا کارڈ مل گیا نا لیو کہتا ہے ہاں آ جاؤں گا اگلے شنیوار داریو ایلما سے کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں کوئی انویٹیشن نہیں بیجا ایلما اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے پرانے گھر پہ آیا تھا اور اب اس کا ڈائیوورس ہو گیا ہے وہ اب لیو کے ساتھ نہیں رہتی اور پاس میں ہی کہ ہم ایک ہو جائیں اسی دوران اس کے روم میں سسر جی آ جاتے ہیں ایلما بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے انہی کو داریو کو لابی میں آنے کو کہتا ہے بے دونوں جانے لگتے ہیں داریو کہتا ہے آپ چلئے میں اپنا فون لے کر آتا ہوں ایلما کو کسی کا کال آتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے جولیا ہوتل کی چھت پہ کھڑی ہے جب انہی کو سگار جلاتے ہوئے باہر آتا ہے دیکھتا ہے نیچے ایک لاش آ کر گری ہے جو خون سے لطفت ہے ایپی شوٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جولیا چھت سے نیچے گر رہی ہے اور اوپر ایلما اسے کھڑی دیکھ رہی ہے داریو چیخ رہا ہے انیگو اسے سمالتا ہے ایلما تیزی میں ہوتل سے نکل رہی ہے ایستوان اسے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے فورنسک ٹیم کے لوگ جولیا کی لاش لے جا رہے ہیں پولس داریو اور انیگو سے پوچھتاش کرتی ہے داریو کہتا ہے یہ سب کیسے ہوا نہیں پتا میں بس جیسے اٹھا کسی نے مجھے جولیا کی موت کی خبر دی جوئے اور کرینہ ٹی بی دیکھ رہی ہے ایلما جب وہاں پہنچتی ہے جوئے اسے ٹی بی دیکھنے کے لیے بلاتی ہے ایلما ٹی بی دیکھتے دیکھتے یاد کرتی ہے داریو چھت پہ کھڑا ہے اور وہ اسے اٹھا کر کہتی ہے کہ جولیا نیچے گر گئی ہے وہ یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ سب نہیں کیا اور وہے فلیشز جب وہ لفٹ میں جولیا سے ملی تھی جوئے ایلما کے چہرے پہ اداسی نتا نوٹس کرتی ہے پولس جولیا کی دوست سے پوچھتاش کرتی ہے پولس والے کو جولیا کے روم میں ایلما کا کارڈ ملتا ہے ایلما داریو سے کہہ رہا ہے یہ سب ریل نہیں ہے شانت ہو جاؤ داریو رپلائے کرتا ہے وہ میں نہیں تھا میں نے یہ سب نہیں کیا ایلما بھی کہتی ہے کہ اس میں میرا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے اس درشت کے ٹوٹنے سے ایلما نین سے جگ جاتی ہے وہ اپنا مہود ہوتی ہے اسی بیچ جوئے ایلما کو ٹی وی دیکھنے کے لئے بلاتی ہے لیز اپنے گھر پر جولیا کے مرنے کی خبر دیکھ رہی ہے دوسری طرف ایستبان بھی ایلما جولیا کے مرنے کی نیوز دیکھتی ہے لیو جب یہ خبر دیکھتا ہے تو وہ لفاپا اٹھاتا ہے اور شادی کے کارٹ پر دیکھتا ہے جولیا کے ساتھ داریو کا نام ہے لیو یہ دیکھ کر داریو کو گالی بکتا ہے داریو اور انیگو آپس میں بات کر رہے ہیں انیگو اسے بتاتا ہے کہ سارے سیکیورٹی کیمرہ بند تھے اور سب کچھ ترکوں پر ٹکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جولیا نے شراب پی تھی اس لئے ہو سکتا ہے اس کی موت ایک حادثہ ہو داریو کو انیگو بتاتا ہے کہ جولیا پچھلی رات اپنی ماں کو بہت یاد کر رہی تھی اس نے اپنی ماں کی پوشاک بھی پہنی تھی اور ایک آلوم اسے دی تھی داریو سے کہتا ہے کسی نے مجھے جگایا اور کہا کہ ایسا ہوا ہے اور رونے لگتا ہے انیگو بھی پھر اپنی بیٹی کے گم میں رونے لگتا ہے ایستوان مونٹانیا سے ملنے جاتا ہے ایلما لیز سے ملتی ہے جو ایک کرینا کو کہیں لے جا رہی ہے مونٹانیا ایستوان سے ایلما سے کہتا ہے کیا تم داریو اور جولیا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو ایلما کہتی ہے نہیں مجھے آپ کی کہانی میں دلچسپی ہے ایستوان اگینیا سے کہتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہ سب میں نے اپنا پیسہ پانے کے لیے کیا تھا میں نے انیگو کی آئیڈنٹیٹی لی تھی پر جب میں پیسہ لینے گیا مجھے محسوس ہوا کہ یہ ان سب کی چال تھی لیز ایلما کو بتاتی ہے کہ جب داریو سترہ سال کا تھا تب ان کا افیر تھا جوئی ایک ڈیڈ بوڈی کا نرکشن کر رہی ہے اور اپنے دوست اسے پوچھتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اب تک سارے اشارے سوسائٹ کی طرف ہیں جوئی اس سے کہتی ہے اس کا ایک ناخون گائب ہے اس کا دوست کہتا ہے ہاں اس کی جان چل رہی ہے ایستوان مونٹانیا کو بتاتا ہے کہ وہ بھگوان کی وضعے سے زندہ ہے اور اسے وہ بائبل والی کہانی سناتا ہے لیز ایلما سے کہتی ہے میں داریو کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ایلما اسے اپنا کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تمہیں لگے کی بات کرنی ہے تو پلیز مجھ سے سمپر کرنا ایلما کے پاس داریو کا میسیج آتا ہے کہ میں تم سے موٹل میں ملنا چاہتا ہوں نو بجے مونٹانیا کسی سے فون پر بات کرتی ہے کہ مجھے داریو کی ہر ریپورٹ چاہیے اس کے بعد وہ انیگو سے ملتی ہے انیگو اس سے کہتا ہے پتہ نہیں میری بیٹی نے ایسا کیوں کیا سب کچھ صحیح چل رہا تھا مونٹانیا اسے بتاتی ہے کہ شاید اس نے انٹی ڈپریشن پلز بھی لی تھی جوئی ریسرچ کر رہی ہے اور وہ کارینا سے کہتی ہے ٹیلیسکوپک کاغزو فیمورل فریکچرز ایک بہیاد ایکسکیوز ہے کارینا اسے کہتی ہے تمہارے اور تمہارے دوست مڑی کیا کے بیچ کیا چل رہا ہے جوئی کہتی ہے میرے پاس وہ ایک لاتا کانٹیک تھا جس کے ذریعے میں یہ جان سکتی تھی کارینا کہتی ہے تم سچ میں لیسوین نہیں ہو تم ایک فریسٹریٹیڈ لیسوین ہو جوئی کہہ کر چلی جاتی ہے کہ اسے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی موٹل میں ایلمہ داریو سے کہتی ہے یہ سب کیا ہے ہمیں کیمراز کا پتہ کرنا ہوگا اس موت سے تمہارا یا میرا کوئی تعلق نہیں ہے انہی کو چھت پر جا کر وہ پوشاک جلاتا ہے جو جولیا نے پہنی تھی داریو ایلمہ سے کہتا ہے چلو کہیں دور چلتے ہیں اس سب سے ایلمہ کہتی ہے ان سب باتوں کے لیے یہ صحیح سمیں نہیں ہے اسی دوران ایلمہ کو کال آتا ہے وہ کہتی ہے میری تھیرپسٹ کا کال ہے اس نے کئی بار مجھے کال کیا لیو انیگو کو ایلمہ اور داریو کے ساتھ میں فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ داریو ایک سائیکو ہے انیگو یہ سن کے جانے لگتا ہے لیو کہتا ہے یہ سمیں دھیرس سے کام لینے کا ہے کوئی زلدباجی ٹھیک نہیں ہوگی اسی دوران تم اس پہ نظر رکھو اور باقی مجھ پہ چھوڑ دو ایستوان اور جوئے آپس میں بات کر رہے ہیں اسی دوران جوئے کے پاس لیو کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ایستوان تمہارے ساتھ ہے میری اس سے بات کرواؤ ایستوان نہ کرتا ہے اور جوئے کو کہتا ہے کال کار دو لیو پھر سے کال کرتا ہے اور ایستوان کو کال اٹھانا پڑتا ہے جانچ میں پتا چلتا ہے کہ جو ناخون ملا تھا اس کا ڈین ایٹ ٹیشو وکٹم کو بلونگ نہیں کرتا اسی بیچ انسپیکٹر کو کال آتا ہے کہ ایلما موٹل چھوڑ رہی ہے کیا میں اس کا پیچھا کروں انسپیکٹر کہتی ہے تم داریوں پر نظر رکھو ایلما کو جانے دو پولیس بالا اسے فالو نہیں کرتا کار میں ہم دیکھتے ہیں پیچھے داریوں چھپا ہوا ہے اور ایلما گاڑی چلا رہی ہے انیگو داریوں کو آواز لگاتا ہے ٹھیک اسی دوران ایک پولیس والا آ کر کہتا ہے کہ آپ دونوں کا ڈین اے ٹیسٹ کرنا ہے میرے ساتھ آئیے لیو ایستوان سے ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے اب تم داریوں کے ساتھ نہیں ہوگے میں چاہتا ہوں تم میری اس کیس میں مدد کرو ہم مل کر اسے سزا دلوا سکتے ہیں ایستوان کہتا ہے میرا اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے داریوں اور انیگو کے ٹیسٹ کے بعد وہ پولیس سے پوچھتے ہیں کیا اس ڈین اے ٹیسٹ سے کوئی کلو مل جائے گا پولیس کہتی ہے شاید یہ اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے کون اس وقت وہاں موجود تھا داریوں کپڑے بدلنے جاتا ہے پولیس انیگو سے کہتی ہے ہمیں جولیا کا فون نہیں ملائے اگر وہ مل جائے تو بہت ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں تھیرپی سیشن میں ایک عورت کو سنا رہی ہے اور ایلما کو یاد آتی ہے موٹل میں داریوں کے ساتھ کی رات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے ایلما تم مجھ پہ بھروسہ کرو میں نے یہ سب نہیں کیا سیشن کے بعد لیز ایلما کو اپنا نمبر دیتی ہے اور کہتی ہے تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو انہی کو داریوں سے بات کرتا ہے تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ داریوں کے پاس نیا فون ہے ایستبان تحقیقات کرنے کے لیے ہوتل جاتا ہے انسپیکٹر اپنے سٹاپ کو سمجھاتی ہے کہ جولیا اس رات کافی سٹرینج بیہیب کر رہی تھی اور اس نے پارٹی ایسے ہی نہیں چھوڑی اس کے پاس ایک ٹیکس میسیج آئے تھا اور کسی نے جان بوجھ کر اس کا فون انویسٹیگیشن سے پہلے گائب کیا ہے فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں ایلما جولیا کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے جولیا کہتی ہے کہ وہ چھت پر ہے انسپیکٹر کہتی ہے کہ اس دوران ٹاپ فلور کے سیکیورٹی کیمراز بھی بند تھے یا انہیں بند کیا گیا تھا لیو انسپیکٹر مونتانیا کو کھوشتا ہوا آتا ہے ان دونوں کا پریچے ہوتا ہے اور لیو اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس جولیا کی موت کے سندر میں کچھ پوف ہے ایلما گھر پہنچتی ہے اور جوئے اور ان کی باتچیت ہوتی ہے اسی دوران ایلما کو ایک میسیج آتا ہے داریو اور انیگو جہاں جولیا گری تھی اس جگہے کھڑے ہیں اور باتچیت کر رہے ہیں داریو کافی نورمل ہے یہ دیکھ کر انیگو کو گصہ آ جاتا ہے انیگو داریو سے کہتا ہے میری بیٹی تمہیں پیار کرتی تھی داریو کہتا ہے میں بھی انیگو کہتا ہے مجھے اس بات پر بھروسہ نہیں ہے اور داریو کو مارنے لگتا ہے داریو چیختا ہے تم نے غلط آدمی سے پنگا لیا ہے انیگو ٹھیک اس ویڈیو میں جو آدمی تھا اس کی طرح ہے یاد ہے پولس ان دونوں کو روک لیتی ہے داریو سے مونٹانیا پوچھتاس کر رہی ہے داریو کہتا ہے میں بس اپنے روم گیا تھا اور سو گیا تھا اسی دوران وہاں ایلمہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں داریو کی لویر ہوں آفیسر کہتا ہے ڈیٹیکٹیب مونٹانیا سے ملنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں مونٹانیا اس سے پوچھتی ہے تمہارے ہاتھ پہ یہ چوٹ کا نشان کیسے آیا اسی دوران وہاں ایلمہ آتی ہے اور کہتی ہے داریو اس رات ایلمہ کے ساتھ تھا لیو یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے اپیسوڈ کی شروعات پہ ہم دیکھتے ہیں ایستوان چھوٹا ہے اور ایلمہ بھی وہ ایلمہ کو ایک پارٹی میں پروپوز کرتا ہے ایلمہ اسے کہتی ہے کہ میرا بوائی فرینڈ ہے لیو اس کے بعد ایستوان کو ایک لڑکی ملتی ہے جو کوئی اور نہیں داریو کی ماں لسنڈا تھی ایستوان ایلمہ کے فوٹوز دیکھ رہا ہے اور اپنا بچپن یاد کر رہا ہے ایلمہ ڈیٹیکٹیب مونٹانیوں سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس داریو کے خلاف آرسٹ وارنٹ ہے ڈی ای نے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ گنے گار ہے وہ اس کا بوائی فرینڈ ہے اور لازمی ہے انہوں نے سیکس کیا ہوگا پچھلے دنوں میں تو جولیا کی باڈی پہ داریو کا ڈی اے نے ملنا سادہ ہرنڈ بات ہے یہ کہہ کر ایلمہ داریو کو وہاں سے لے جانے لگتی ہے ڈیٹیکٹیب مونٹانیا کہتی ہے یہ تمہیں مہنگا پڑے گا ایلمہ لیو یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے وہ ایلمہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو سائیکوپیت کے لیے لیو داریو سے لڑنے لگتا ہے ایلمہ یہ سب روکتی ہے اور داریو کو لے جاتی ہے داریو جب اپنے کمرے میں جاتا ہے دیکھتا ہے وہاں انہی گو پہلے سے موجود ہے اور وہ کمرے میں کچھ تلاش کر رہا ہے داریو کہتا ہے میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور سچ یہی ہے کہ یہ سکھون کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اس لیے آپ مجھ پر سندے کرنا چھوڑ دیں داریو کہتا ہے آپ میرے دوسرے پتا کی طرح ہیں اور آپ یہ بات سوئیکار کر لیجئے کہ جولیا کی موت ایک حادثہ ہے جو اے ایستوان سے کہتی ہے کہ ایلما اور داریو کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے ایلما کافی سٹینج بیہیو کر رہی ہے ایستوان کہتا ہے مجھے ان سب باتوں میں انوال مت کرو اور اچھا ہوگا کہ تم بھی دور رہو اس دوران وہاں کرینہ آتی ہے جو اے کرینہ سے بات کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے ڈیٹیکٹیب مونٹانیا اور باقی کے افسر جولیا کے فون کے بارے میں بات کرتے ہیں افسر کہتا ہے کہ اس کا فون کسی کمپنی کے نام سے ریجسٹر تھا اس کا اب تک کوئی پتا نہیں چلا ہے جو اے اور کرینہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں جو اے کہتی ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے ایلما داریو سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے سب سچ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں داریو کہتا ہے اسے بس اتنا یاد ہے کہ جولیا نے اسے فون کیا تھا وہ اوپر گیا تھا اس نے جولیا سے کہا تھا کہ وہ نیچے آ جائے تب جولیا نے اپنی ماں کی کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دنیا میں کچھ بھی ریل نہیں ہے لائف ایک بھرم ہے اس کے بعد کیا ہوا داریو کو کچھ بھی یاد نہیں ہے ایلما کہتی ہے ایستوان سے تمہارا کیا ناتا ہے داریو کہتا ہے کہ میں نے اسے پیسے بسولنے کے لیے بھیجا تھا ایک جھوٹی آئیڈنٹیٹی دے کر لیکن اسے لگا کہ یہ سب پلانڈ ہے تب اس نے مجھ پر اٹیک کیا لیکن ایک پولیس والا آ گیا اور میں وہاں سے بھاگ گیا تب سے ہم ساتھ نہیں ہیں پر ایستوان جولیا کے کیس میں کہیں سے بھی انوالو نہیں ہے ایلما کہتی ہے جولیا کی موت کی رات ایستوان وہی تھا جب میں ہوتل سے نکلی میں نے اسے ہوتل کے باہر دیکھا تھا ایستوان فادر سے بائیول کے بارے میں بات کر رہا ہے اگلے درشت میں ہم دیکھتے ہیں دو داریو ہیں الگ الگ ستھان پر ایک علما کے ساتھ سو رہا ہے اور ایک لیز کے ساتھ ایلما جب جاگتی ہے تب کہتی ہے مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں کس داریو کے ساتھ ہوں ایلما داریو سے کہتی ہے میں جا رہی ہوں تم یہی رکو نہیں تو ہمیں لوگوں کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا اسی دوران وہاں تیرپسٹ آ جاتی ہے وہ ایلما سے کہتی ہے تم سچ میں یہ سب کر رہی ہو خیر تمہاری زندگی ہے جو مرجی آئے کرو لیو انیگو سے کہتا ہے تم میرا ساتھ دو میں داریو کو نہیں چھوڑوں گا انیگو کہتا ہے تم اس سے اپنی پرسنل دشمنی نکالو مجھے یہ سب سے مطلب نہیں ہے جولیا کی موت آتمہتیا تھی ایک حدثہ تھا اور میں یہ سب چھوڑ کر جا رہا ہوں میں کوئی ریوینج نہیں چاہتا جوئے جب ایلما کو پکارتے ہو گھر میں گھستی ہے دیکھتی ہے وہاں داریو ہے وہ گھستے مو سے مارتی ہے گالیاں دیتی ہے اور اس کا بیگ بالکنی سے باہر میک دیتی ہے ایلما ایستوان سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مجھے داریو کا سچ بتاؤ ایستوان اسے ایک دلچسپ کہانی بنا کر سناتا ہے ایلما کہتی ہے تم پر بھروسن نہیں کیا جا سکتا ایستوان کہتا ہے تمہیں ہسی نہیں آئی میں نے عرصے سے تمہیں ہستے ہوئے نہیں دیکھا تب وہ اسے کہتا ہے کہ جب اس نے ایلما کو پروپوز کیا تھا پارٹی میں ایک اور لڑکی تھی جو اس کے جیسا فیل کر رہی تھی اور وہ کوئی اور نہیں داریو کی ماں لسنڈا تھی پولیس سیکیورٹی کیمراز چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ داریو اور ایلما لوبی میں سیکس کر رہے تھے اور وہاں اس ہوتل میں ایستوان آیا تھا انہی کو ڈیٹیکٹیب مونٹانیا سے ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی کی باڈی ریکبر کرنی ہے تاکہ میں اسے آخری بدائی دے سکوں اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکوں ڈیٹیکٹیب مونٹانیا کہتی ہے ہم نے اپنی ریسرچ کر لی ہے اور سچ یہی ہے کہ آپ کی بیٹی نے آتمتیا نہیں کی اس کا قتل ہوا ہے ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹا داریو کبیتہ پڑھ رہا ہے اور ایک عورت جس کا نام لیز ہے اسے فلم آ رہی ہے ایلما اور لیز آپس میں بات کرتی ہے ایلما کہتی ہے کہ داریو کی طرح ہی ایک اور لڑکا ہے ایلما کہتی ہے وہ پڑھ کر جلد ہی واپس کر دے گی لیز کہتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا کہ کسی بھی قیمت پر یہ داریو کے ہاتھ نہ لگے جوئے ایک لڑکی سے ملتی ہے پر وہ سمجھ نہیں پاتا وہ کیسے اس کی مدد کرے جوئے کہتی ہے کہ ہو سکتا یہ قتل داریو نے کیا ہو کیونکہ جولیا کی باڈی پہ جو فریکچرس ملے ہیں وہ لڑکا جوئے کو ڈینر کے لیے پوچھتا ہے جوئے اسے نہ کر دیتی ہے ڈاکٹر انیگو اور ڈیٹیکٹیب مونٹانیا کو فریکچرس کے ایکس رے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ کسی حادثے کے پہلے کے ہو سکتے ہیں ڈیٹیکٹیب مونٹانیا اور انیگو اس کے بعد ہوتل کا فٹیج دیکھتے ہیں جس میں ایلما جولیا کو فورس کر رہی ہے اس کی بات سننے کے لیے اور بعد میں اسے کارڈ دیتی ہے ایلما کو روڈ پر داریو کا ہم شکل جاتا ہوا دیکھتا ہے وہ اسے آواز دیتی ہے پر داریو کا ہم شکل اسے رسپونس نہیں کرتا ایلما اس کا پیچھا کرتے ہوتل پہنچتی ہے وہ بندہ کمرے میں گھس جاتا ہے اسی وقت انیگو آتا ہے اور ایلما سے پوچھتا ہے وہ کہاں جا رہی ہے ایلما کہتی ہے داریو سے ملنے انیگو کہتا ہے تم جانتی ہو داریو یہاں نہیں ہے اس کے بعد ایلما وہاں سے چلی جاتی ہے ایستوان سے ملنے مونٹانیا آتی ہے ایلما اپنے گھر میں داریو کو ڈھونٹی ہے پر جوئے آ کر کہتی ہے اس سالے کو میں نے گھر سے باہر نکال دیا میں اپنے گھر میں کسی مرڈر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایلما کہتی ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے بعد میں پہلے مجھے یہ بتاؤ داریو کا ہے اسی دوران وہاں لیو تھرپسٹ کے ساتھ پرویش کرتا ہے ایستوان ڈیٹیکٹی مونٹانیا کو وہ کارڈ دکھاتا ہے جو اس کے پاس آیا تھا اور کہتا ہے تمہیں اندازہ ہے یہ آتمتیا نہیں ہے مونٹانیا کہتی ہے پھر کس نے مارا ہے ایستوان نے ایستوان کہتا ہے ایستوان ہے سکیوں کرے گا ایک کارن ہے پیسہ پر اس لڑکی کو مار کے ایستوان کو پیسہ نہیں ملے گا تو وہ ایسا نہیں کرے گا پھر ایستوان داریو کو انیلائز کر کے بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے داریو ہو وہ آیا ہو چھت پر اور باتچیت میں اپنا آپ آکھو بیٹا ہو اور اس نے جولیا کو نیچے فیکا ہو تھیرپیسٹ اور لیو ایلما سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم جانتے ہیں داریو تمہاری زندگی میں گھز گیا ہے تم اس سے زیادہ ہی اپسیسٹ ہو ہم تمہیں بس یہ کہنے آئے کہ ہم تمہاری ہر سمبھ مدد کریں گے ایلما کہتی ہے مجھے تمہاری مدد کی دی ہوئی ڈائری پڑھنے لگتی ہے اسی دوران وہاں داریو آتا ہے کہتا ہے تمہیں پتا ہے کیا ہوا ایلما کہتی ہے نہیں بتاؤ داریو کہتا ہے میں نہا کے آتا ہوں پھر پوری کہانی بتاؤں گا پولیس کریمیوں کو جولیا کا فون مل جاتا ہے ایستوان ایک بڑھے سے ملتا ہے جو اس سے کچھ میڈیسن کی جانکاری تیتا ہے اور بتاتا ہے میں ساری دوائیاں 40 پلس کی مہیلاؤں کے ہارمونز بڑھانے کا کام کرتی ہیں روٹ پہ انیگو داریو کے ہمشکل کو دیکھتا ہے اور اسے ٹوکتا ہے پر وہ انیگو کو نہیں سنتا اور کہتا ہے آپ غلط آدمی کو دیکھ رہے ہیں میں کوئی داریو واریو نہیں ہوں انیگو اس سے اس کا نام پوچھتا ہے داریو کا ہمشکل کہتا ہے میرا راستہ چھوڑیے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایستمان ڈیٹیکٹیب مونٹانیا سے پوچھتا ہے تمہاری اس مرڈر کے وارے میں کیا رائے ہے مونٹانیا کہتی ہے یہ مرڈر ایلما نے کیا ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایلما اور جولیا آپس میں لڑ رہی ہیں جس کے بعد ایلما جولیا کو دھکے دے کے نیچے گرا دیتی ہے اور داریو جو کی چھت پہ کھڑا ہے اسے جگہ کر کہتی ہے چلو یہاں سے نکلتے ہیں جولیا مر چکی ہے انہی کو اور داریو روڈ پہ چلتے یہ بات کر رہے ہیں انہی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے بیٹے جیسا مانا ہے پولیس کو ایلما پر شک ہے اور آج مجھے جولیا کا فون ملا ہے ہو سکتا ہے اسے ایلما نے چھپایا ہو میں چاہتا ہوں تمہیں اسے پولیس کے حوالے کرو جو تمہیں صحیح لگے وہ کرو میری بیٹی تمہیں پیار کرتی تھی اور میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح مانتا ہوں آشا ہے تم اس فون کو کس کے حوالے کرنا ہے اس کا صحیح ڈیسیجن لوگے اور وہ فون داریو کو دے دیتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے سچ بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا لیو ایلما کے گھر آتا ہے اسے کہتا ہے میں یہاں ایکس ہسپنٹ کے روپ میں نہیں آیا میں ایک لائر کے روپ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اوفیشیلی پولیس کو جولیا مرڈر کیس میں تمہارے اوپر شک ہے ایلما کہتی ہے اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو ایک کام کرو مجھے پیترکا گارسیا کو ڈھوننے میں مدد کرو اس وقت صرف وہ ہی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے اور کوئی نہیں ایستوان اور مونٹانیا کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں مونٹانیا کہتی ہے ایلیویٹر میں ایلما کافی بھڑکی ہوئی تھی جب وہ ٹیریس پہ جولیا سے ملی ہوگی اپنا آبا کھو گئی ہوگی وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ وہ داریوں کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گہرے پیار میں اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں اس لئے اس نے جولیا کو دھکا دیا ہوگا چونکہ وہ ڈرنگ تھی ایسے میں ایلما کے لیے یہ آسان ہوگا جوئے ایستوان سے ملنے آتی ہے کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے جوئے اسے بتاتی ہے کہ 40 پلس ہوتے ہی مہلاؤں میں ایک ہارمونل ڈس بیلنس آتا ہے ہو سکتا ہے ایلما اس سے گزر رہی ہو ان کی سیکسوال اپیل اور مینٹل ڈس بیلنس بڑھ جاتے ہیں تھرپسٹ لیز سے ملتی ہے کہتی ہے میں نے لیو اور جوئے سے مل کر ایلما کی مدد کرنے کی کوشش کی پر وہ کنفیوزڈ ہے اسی دوران اسے ایلما کا میسیج آتا ہے لیز جلد باجی میں وہاں سے نکل جاتی ہے داریو اور انیگو جولیا کی لاش کو دفن کرتے ہیں انیگو کہتا ہے داریو تمہیں صحیح کے ساتھ رہنا ہے مجھے تم پر بھروسہ ہے داریو کو جولیا کے ساتھ بتائے پل یاد آتے ہیں اور وہ سب یاد کر کے وہ بھابک ہو جاتا ہے لیز ایلما سے کہتی ہے کیا تمہیں داریو کے ہمشکل کے بارے میں کوئی جانکاری ملی اور لیز اسے بتاتی ہے شاید اسے داریو نے ہوتل کے پاس فالو کیا تھا ایلما کہتی ہے کہ اس نے داریو کے ہمشکل کو سٹی میں دیکھا ہے وہ اسے فالو کرتے ہوتل بھی گئی تھی پر وہاں انیگو آ گیا تھا اس لئے اسے وہاں سے نکلنا پڑا اور وہ کوئی جانکاری نہیں جھٹا پائی مونٹانیا ایک افسر سے بات کرتی ہے کہ انہیں اب تک فون نہیں ملا وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اسی دوران ایک ویکتی آ کر مونٹانیا سے کہتا ہے میرے پاس قتل کی رات کا کچھ فٹیج ہے میں پرموشنل ویڈیوز بناتا ہوں وہ مونکا کو ایک پین ڈرائب دیتا ہے مونکا دیکھتی ہے جولیا ٹیریس کے کنارے پر کھڑی ہے اور دور سے ایلما کی آواز آ رہی ہے داریو جب گھر میں پرویش کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ انیگو کے ساتھ جولیا کی وڈی کو دفنانے گیا تھا وہ کافی دکھی ہے ایلما اسے سمالتی ہے داریو کہتا ہے سچ بتاؤ ایلما اس رات کیا ہوا تھا ایلما کہتی ہے جب میں وہاں پہنچی تھی تب جولیا کوٹ چکی تھی مجھے نہیں پتا یہ اس نے خود کیا یا کسی اور نے اسے دھکا دیا پر ہم دونوں اس میں گناہگار نہیں ہیں لیز لیو سے ملتی ہے وہ شراب پیتے ہیں اور سیکس کرتے ہیں لیز لیو کے پاس ایک ڈائری چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایستوان اور مونکا ٹیریس کا معاینہ کرتے ہیں مونکا کہتی ہے ایلیویٹر میں دونوں کا جھگڑا ہوا تھا جولیا کافی ڈرنک تھی پر ایلما اس سے کافی دور تھی ایستوان کہتا ہے میں ایلما کو بہت پہلے سے جانتا ہوں وہ خون نہیں کر سکتی داریو پولس کو جولیا کا فون دے دیتا ہے ایلما جو اسے کال پہ بات کرتی ہے جو کہتی ہے میں اس بات سے دکھی ہوں کہ آپ ایک مرڈر کے ساتھ ہو جس نے ایک معصوم لڑکی کو مارا ہے آپ کا کریئر تباہ کیا ہے آپ کو اس حال میں چھوڑا ہے آپ مرڈر کی رات کہاں تھی ایلما کہتی ہے داریو قاتل نہیں ہے اور ہم جلد ہی یہ شہر چھوڑ رہے ہیں داریو ہوتل کے سامنے کھڑا ہے اسے جولیا کی آتما وہاں دکھتی ہے داریو وہاں سے بھاگتا ہے اور ایلما کے پاس آتا ہے کہتا ہے میرے دماغ میں جولیا گھوم رہی ہے ایلما اسے سنبھالتی ہے پولس ایلما کے گھر میں گھستی ہے داریو اور ایلما بھاگ چکے ہوتے ہیں پولس ان کا پیچھا کرتی ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں داریو بےہوش پڑا ہے پولس آ کے اسے اٹھاتی ہے لیو گسے میں اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے ایلما کہاں ہے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں ایلما اور داریو ایک گاڑی چھوڑا کر بھاگ رہے ہیں پولس کو ان کے بھاگنے کی سوچنا ملتی ہے لیو ہوتل میں انیگو سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم داریو پر بھروسہ مت کرو خون اس نے کیا ہے اور وہ ایلما کو فریم کر رہا ہے ایسوان ایک بندے سے گیرس لیتا ہے جیسے لانگ رینج مائکرو فونز گنز آدھی ایلما کار میں داریو سے کہہ رہی ہے میں نہیں بھاگنا چاہتی تم مجھے ابھی کار سے اتارے ہو داریو اس سے کہتا ہے کہ وہ اس پر بھروسہ رکھے ایلما کہتی ہے بھاگنے سے تو میں دو شئی ثابت ہو جاؤں گی داریو اس سے پوچھتا ہے کہ ایک بار یاد کرو اور مجھے بتاؤ اگر تم نے وہاں کچھ عجیب ہوتے ہوئے دیکھا ہو ایلما کہتی ہے اس دن نہیں پر میں نے تمہارے ہمشکل کو دیکھا تھا تمہارے کمرے میں جاتے ہوئے پر اس وقت انیگو آ گیا تھا اس لیے میں اس سے مل نہیں پائی ایسوان کے پاس جوئے کا فون آتا ہے جوئے کہتی ہے کہ ایلما کا فون نہیں لگ رہا بار بات ہوئی تھی تب وہ کافی ویرڈ ساؤنڈ کر رہی تھی ایسوان کہتا ہے تم پریشان مت ہو میں ایلما کا پتہ لگاتا ہوں ایسوان مونٹانیا سے ملنے جاتا ہے مونٹانیا تب اپنے آفیسر سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ ایسوان سے کہتی ہے تم یہاں کیوں ہو ایسوان کہتا ہے جوئے کی ماں کھو گئی ہے وہ کافی پریشان ہے اس لیے میں نے سوچا تمہیں بتا دوں مونیکا کہتی ہے ایلما مسنگ ہے میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی اب جاؤ یہاں سے اور میرا ٹائم خراب مت کرو مونٹانیا چلی جاتی ہے اس کے بعد ایسوان وہاں مایکرو فون فٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے لیو ایسوان اور انیگو ہوتل کے انٹرینس پہ ٹکڑاتے ہیں مونٹانیا انیگو سے کہتی ہے تمہیں کوئی اندازہ ہے داریو کہاں مل سکتا ہے انیگو اور وہ یہ کنکلوزن نکالتے ہیں کہ ہو نہ ہو ایلما گورسیا کو ڈھوننے گئی ہوگی مونیکا کہتی ہے تب تو ہمیں گورسیا کو ڈھوننا ہوگا مونیکا اپنے افسر سے کہتی ہے کہ گورسیا کا پتہ کرو اور پرینام یہ نکلتا ہے کہ گورسیا مسنگ ہے وہ اپنے گھر پر نہیں ہے اور اس نے پولس کی نوگری چھوڑ دی ہے مونٹانیا کہتی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے اس کا پتہ لگاؤ اس کے پریبار سے پوچھو ایلما داریو سے کہتی ہے ہم گورسیا کو کیسے ڈھونیں گے ایستوان جوئے سے پوچھتا ہے کیا کبھی اس نے ایلما کے موز سے گورسیا کا نام سنا ہے جوئے کہتی ہے لیکن ماں گورسیا کو کیوں تلاش رہی ہے ایک بجے ہے جوئے اسے بتاتا ہے کہ اس نے گورسیا کو ایک سوٹکیس دیا تھا جو لسنڈا نے ایلما کو دیا تھا اس میں داریو کے باروں میں سب کچھ ہے اس کا سارا عطیت شاید داریو کے ہمشکل کا راج بھی ہو سکتا ہے اس میں ایلما کی بے گناہی کے ثبوت مل جائیں اس لئے وہ گورسیا کو ڈھونڈنے گئی ہوگی جب جوئے باہر جانے لگتی ہے ایستوان کہتا ہے تم یہاں سے باہر مت نکلو پولیس سب پر نظر رکھے ہے تمہارا یہاں سے باہر نکلنا خطرے سے بھرپور ہو سکتا ہے جیسے ہی مجھے ایلما کا پتہ چلے گا میں تمہیں بتاؤں گا کرینا جب باتروم سے باہر آتی ہے تو جوئے اسے بتاتی ہے انہیں لفٹ میں داریو کا ہمشکل دیکھتا ہے انہی کو کہتا ہے میں نے دیکھا تھا ایلما داریو کے کمرے میں جا رہی تھی پر میں نے اسے ٹوکا اور وہ باپس لوٹ گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ روم میں گیا ہے مونٹانیا پوچھتی ہے کہ تمہیں ایلما کا فون کب ملا مونٹانیا کہتی ہے داریو گنے گا نہیں ہے کیونکہ وہ ایلما کو مرڈر کیس میں فریم کر کے خود نہیں بھاگتا اس کہانی میں نیا ہول ہے اور وہ ہے نیا داریو ایلما اور داریو گورسیا کی ماں سے ملتے ہیں وہ انہیں بتاتی ہے کہ گورسیا ڈیسلی کے کیس پر کام کر رہی تھی اور بھی تمام معصوم بچیوں کی حتیہ پر اس نے کافی کام کیا پر اس نے نوکری چھوڑ دی اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ بچیوں کو نیا نہیں دلا سکتی تو پولیس میں اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تب سے وہ گائب ہے کہاں گئی ہے کسی کو نہیں پتا ایلما اس سے سوٹ کیس کے بارے میں پوچھتی ہے گورسیا کی ماں کہتی ہے کہ وہ اپنا سارا سامان میکسیکو میں ایک پروسیکیوٹر کے پاس چھوڑ گئی ہے شاید وہاں ہو داریو ایک ویکتی کی گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے ہی وہاں ایلما آتی ہے ویدونو وہ گاڑی لے کر بھاگ جاتے ہیں داریو کچھ پل کے لیے کار روکتا ہے وہاں ایلما جوئی کو فون کر کے کہتی ہے کہ وہ اس کی چنتہ نہ کرے اور دوسری بات کہ اس کی ماں قاتل نہیں ہے پولس جوئی کے فون کے مادھیم سے علاقے کو ٹریس کر لیتے ہیں ایستوان بھی یہ سب سن رہا ہے کیونکہ اس نے جوئی اور پولس اسٹریشن دونوں جگہ مائیکرو فون لگائے تھے مونٹانیا کہتی ہے کہ چلو ہم انہیں پکڑتے ہیں کار میں داریو کچھ پیپرز دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے یہ اس کے پاس کیسے آئے ایلما بتاتی ہے یہ پیپرز اسے لیز سے ملے ہیں داریو ایلما کو بتاتا ہے کہ لیز اس کی ماں ہے ایلما یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے ٹھیک اسی وقت اس کا سامنا پولس سے ہوتا ہے وہ داریو کا سر فور دیتے ہیں اور ایلما کو لے جاتے ہیں جب مونٹانیا گھٹنا اس طرح پر پہنچتی ہے وہ دیکھتے ہیں داریو بے ہوش پڑا ہے اور ایلما غائب ہے ایلما ایک جگہ بندی بھیٹی ہے اور وہاں ایستوان آتا ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکا گھر سے نکل کر بھاگ رہا ہے اور اس کا باپ بندوک لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ آدمیوں سے کہہ رہا ہے میں تجھے مار دوں گا حرامی ایلما ایستوان سے کہتی ہے مجھے کھولو اور جانے دو ایستوان کہتا ہے یہ سب تمہارے بوائی فرینڈ نے پلان کیا ہے میں بس تمہیں اس سے بچا رہا ہوں یہ لو پانی پیو اور دھیڑے رکھو ایلما پانی کا گھوٹ مو میں لیتی ہے اور ایستوان پر تھوک دیتی ہے ایستوان کہتا ہے بدتمیزی مت کرو تمہارے پاس مجھے سننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ایلما کہتی ہے میں کسی دھوکے باز پر بھروسہ نہیں کر سکتی ایستوان گصے میں کہتا ہے تم ہمیشہ ہی غلط لوگوں پر بھروسہ کرتی ہو ایلما کہتی ہے میں نے جولیا کو چھوا بھی نہیں ہے داریوں کو پولس حراست میں لے لیتی ہے لیز انیگو سے ملتی ہے اور کہتی ہے بڑی ہی سندر بچی تھی مر گئی بیچاری میں تمہیں حق تو کری سکتی ہوں اور کچھ نہیں انیگو کہتا ہے میں داریوں کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پر لیز نہیں رکتی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں کال کرتی ہوں ابھی کچھ ارجنٹ میٹنگ ہے ایلما دو فلیشز کو کمپیر کر رہی ہے پہلا جو لیز نے بتایا کہ وہ داریوں کی لیٹریچر ٹیچر تھی اور ان دونوں کا آفیار تھا دوسرا جب داریوں نے اسے کہا کہ لیز اس کی ماں ہے حراست میں مونٹانیا داریوں سے پوچھتاچ کرتی ہے وہ کہتا ہے وہ نہیں جانتا ایلما کہاں ہے پولس اسے لے گئی اور اسے بے ہوش کر کے چلی گئی مونٹانیا نے سٹیٹ پولس سے پہلے ہی پوچھ لیا کسی نے اسے غرفتہ نہیں کیا پر داریوں بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور داریوں انوسنٹ ہے یہ باتوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کسی نے پلان کیا ہے نتیزہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ داریوں کا ہم شکل ہو جوئے ماو سے کہتی ہے کہ اسے ایلما کی فائل پڑھنی ہے ماو اسے اپنے گھر آنے کو کہتا ہے لیو جب مونٹانیا کی بات میں انٹرپٹ کرتا ہے تو مونٹانیا اپنے آفیسر سے کہتی ہے لیو کو میرے ہیٹ کوارٹر سے باہر فک دو اب اس کا دماغ سڑ گیا ہے اور جبران مجھے پریشان کر رہا ہے اسبان ڈی ایز کے آفیس جاتا ہے اور مونٹانیا کے ویہاپ میں وہاں سے ہوتل کا فوٹیز لے آتا ہے انیگو سے لیو کہتا ہے کیا تمہیں داریوں پر بھروسہ ہے انیگو کہتا ہے ہاں ہے لیو کہتا ہے مت کرو وہ دھوکے باز ہے لیو کہتا ہے کیوں اس لیے کیونکہ تمہاری بی بی اس پر مرتی ہے لیو کہتا ہے میں بچپن سے ایلما کو جانتا ہوں وہ خون نہیں کر سکتی انیگو بتاتا ہے کہ داریوں کی ماں لیز اس سے ملنے آئی تھی لیز شام کو پیریس کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرتی ہے پولس داریوں کو فری کر دیتی ہے اور انیگو لیو سے پوچھتا ہے کیا وہ لیز کو جانتا ہے لیو نہ کہتا ہے پر اس کے ذہن میں آتا ہے جب اس نے لیز کے ساتھ سیکس کیا تھا اور وہ ایک دائری اس کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی انیگو بتاتا ہے کی وہ ایک ایکٹریس ہے اور اس نے الورٹو سے شادی کر لی تھی لیز ایک پیپر دیکھتی ہے اور اس پر کچھ لکھتی ہے اور چلی جاتی ہے ایس وان دیکھتا ہے ایلما بے ہوش ہے وہ اس کی ہتکڑی کھولتا ہے ایلما اس کے پینس میں گھٹنا مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ لیز کے گھر کے لیے ٹیکسی پکڑتی ہے داریوں لیز کے گھر پہنچتا ہے اور داریوں کے بچپن کا ایک فلیش پیک آتا ہے جس میں داریوں کا برثڑے ہے اور اس کے پتا ایک فون گفٹ کرتے ہیں داریوں فلم ایکر بننا چاہتا تھا اس لیے بھی کہتے ہیں اچھے اچھے ویڈیو بناو اور ہمیں دکھاؤ اگلے سین میں داریوں نے ویڈیو بنانے کے لیے کیمرہ رکھ دیا ہے اور وہ لیز یعنی اپنے ماں کے ساتھ سمبھوک کرتا ہے اسی دوران اس کا باپ الورٹو آ جاتا ہے داریوں بھاگتا ہے الورٹو اس کا پیچھا کرتا ہے گولی چلنے کی آواز آتی ہے پر کیا ہوتا ہے ہمیں یہ آگے پتا چلے گا داریوں پیپر پر لکھا واق کے پڑتا ہے وہ لیز سے ملنے ہوای اڈا جاتا ہے الما لیز کے گھر میں پرویش کرتی ہے پر لیز وہاں نہیں ہے الما کو وہاں ٹی وی پر داریوں اور لیز کے سیکس کرنے کا درش ٹی وی پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں داریوں لیز سے ملا ہے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو تم ایسے نہیں جا سکتی تم نے کچھ تو گھوٹالا کیا ہے برنا تم میکسیکو نہیں آتی کیا ساجش کی ہے تم نے بتاؤ مجھے مونٹانیا کے لگائے پولس والے ان دونوں کی فوٹو کھیچ کر مونٹانیا کو بھیجتے ہیں مونٹانیا آرڈر دیتی ہے کہ بس ان پر نظر رکھو اگلے ہی پل دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں یعنی پولس والوں کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں پیچھے سے کوئی آ کر ایلما کی کنپٹی پر بندوق رکھ دیتا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ کھیل رہا ہے پولس تحقیقات کر رہی ہے ایلما کی کنپٹی پر جس نے بندوق رکھی تھی وہ ایستوان تھا کیا تم لیز کو جانتی ہو ایستوان نے ایلما سے پوچھا اگر نہیں تو اس کی اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی ہو کیا تمہیں لگتا ہے مجھے سچ نہیں بتاؤ گی داریو اور لیز باثروم میں جاتے ہیں لیز سے بار بار داریو ایک ہی سوال کرتا ہے ایلما کہاں ہے اور لیز ایک ہی جواب دیتی ہے اسے نہیں پتا لیز داریو کے قریب آنے سے ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے لیکن کسی کے آنے کی آہٹ ہاتی ہے اور داریو اسے روک دیتا ہے وہاں سے نکل کر جاتے ہیں ایلما ایستوان کو لیز کی کہانی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ لیز اس کی سٹیپ مدر ہے اور ایلبرٹ کی ودوہ ہے ایستوان گھر میں دیکھتا ہے اسے کچھ دوائی ملتی ہے جو فورٹی پلس وومنز کے ہارمونز میں اجابہ کرتی ہے ایلما کہتی ہے ہو سکتا ہے داریو کا ہمشکل ہو ایلما کا فلیش بیک آتا ہے جس میں وہ ایستوان کو بتا رہی تھی کہ داریو انتانیو کا بیٹا ہے انتانیو کے موت کے بعد لیز اور البرٹو نے اسے ایڈاپٹ کر لیا تھا اسی دوران پر کوئی رسپونس نہ آنے پر باپس چلا جاتا ہے ماہوں کے گھر جوئے پہنچتی ہے جوئے اسے کتاب کی ایک کوپی دیتی ہے ایستوان ایلما سے کہتا ہے تم یہ ہمشکل والی کہانی بند کرو ابھی مجھے سونے دو ہم کل چرچہ کریں گے ایستوان دو بستہ لگاتا ہے اور ایلما سے کہتا ہے تمہارا سو بھگ یہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ سو ایلما اسے میڈل فنگر دکھاتی ہے داریو لیز باپس گھر آتے ہیں لیز ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے پر داریو کہتا ہے مجھے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ بتاؤ ایلما کہاں ہے لیو لیز کے ساتھ بتایا پلو کو یاد کر رہا ہے اور انہیں انیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے صبح ایلما کی نیند کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے ایستوان پراتھنا کر رہا ہے اس کے بعد وہ ایلما کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اسے ستر کرتا ہے کہ یہ جگہ سیف ہے باہر مت نکلنا باہر خطرہ ہے پولس اب بھی تحقیقات میں لگی ہے مونٹانیا انیگو کو بلاتی ہے لیز اور داریو کا فوٹو دکھا کر پوچھتی ہے کیا ہے یہ تب انیگو بتاتا ہے کہ لیز داریو کی سٹیپ مدر ہے صبح لیز داریو سے کہتی ہے کہ ایک سیڈی مسنگ ہے جس میں تمہارے اور میرے بچپن بالا ویڈیو تھا داریو اس کی بگواس نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایستپان ہوتل کے روپ پر جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ دران شاٹ میں جو بلو لائٹ تھی اصل میں اس کا کیا چکر ہے مگر اس کے کچھ پلے نہیں پڑتا داریو کو روڈ پر چلتے ہوئے ایلما ملتی ہے وہ اس سے بات کرنے جاتا ہے ایلما گصے میں اسے چاٹا مارتی ہے کہتی ہے میں نے لیز کے ساتھ تمہارا ویڈیو دیکھا داریو سچیوشن سمجھ جاتا ہے کہتا ہے وہ بچپن کا ویڈیو ہے اور لیز میری اسٹیپ مدر ہے یہ بہت پرانی بات ہے پلیز اسے اگنور کرو ٹھیک اسی وقت پولیس آ کر ایلما کو غرفتار کر لیتی ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لیز کا پتی بیٹ پر لیٹا ہے اس کی عوستہ ٹھیک نہیں ہے لیز نے اسے سٹرونگ سیڈیکٹی پلز بھی دی ہیں تاکہ وہ چینسز ہو سکے ڈاکٹر اس کی دیکھوال کی صلاحہ دیتے ہیں لیز کہتی ہے کہ وہ خود ان کی دیکھوال کرے گی اسے کسی نرس کی آوشکتہ نہیں ہے فلیش پیک میں ہم دیکھتے ہیں ایلبرٹو پسٹول لے کر داریو کے پیچھے بھاگ رہا ہے داریو گر جاتا ہے ایلبرٹو اس پر بندوق تان دیتا ہے ٹھیک اسی دوران ایلبرٹو کو کہیں سے گولیا کر لگتی ہے اور وہ روڈ پر گر جاتا ہے اسے کس نے شوٹ کیا تھا اب یہ اجاگر نہیں ہوتا تب ہی وہاں داریو آتا ہے لیز اسے ڈاکٹر سے انٹریڈیوز کرتی ہے داریو کہتا ہے کہ ایلبرٹو اس کے پتا نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیز لیو سے کہتی ہے میں نے داریو کے چاچا سے شادی کی تھی نہ کی اس کے پتا سے اور میں نے کبھی اسے اپنا بیٹا نہیں مانا ہے لیو کہتا ہے کہ اس نے تمہیں یہاں کیوں بند کیا تھا لیز بتاتی ہے کہ وہ دماغی روپ سے سن کی ہے ایک سائیکوپیت ہے داریو ایلما کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لیز اس کی ماں نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کا رشتہ بہت پرانی بات ہے پر ایلما کچھ نہیں سنتی اور داریو سے کہتی ہے کہ وہ اس سے دور رہے تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور وہ ایلما کو لے جانے لگتی ہے اور ایلما بھی جانے کو تیار ہو جاتی ہے لیز کے گھر سے اس وقت لیو نکلتا ہے پولیس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایلما کو لے جانے کے لیے وارنٹ ہے تم اسے نہیں لے جا سکتے تب ہی لیز بھی باہر آتی ہے ایلما لیو سے پوچھتی ہے کہ وہ دونوں کیا گل کھلا رہے تھے مونٹانیا کو جب حال پتا چلتا ہے تو وہ آرڈر دیتی ہے کہ سب کو لیاو سب سے پوچھتا ہی کرتے ہیں کہ اصلی معذرہ کیا ہے سب ایک جگہ کیسے اکٹے ہیں یہ سوال مونکا کے من میں آتا ہے ایستوان اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا سب سن رہا ہے اور ایسا کرنے کے لیے ایلما کو کوستا ہے ایستوان ایک افسر سے ملتا ہے اور کچھ ثبوت مانگتا ہے تاکہ کیس کو گہرائی سے جان سکے پر ان کے پاس نہیں ہے اس لیے بھی دوسرے افسر کا نمبر ایستوان کو دیتے ہیں کرینا جوئیس سے پوچھتی ہے کہ اس کے پاس جولیا کی موت سے جڑے ریکارڈ کیسے آئے جوئیس جھوٹ بولتی ہے کہ ایستوان نے یہ سب لاکر اسے دیا ہے وہ یہ چھپاتی ہے کہ ماؤ سے اس نے یہ سب لیا ہے مونکہ ایلما کو انٹیروگیٹ کرتی ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسوروان نہیں ہے لیو سارے آروپ داریو پر لگاتا ہے کہتا ہے کہ یہ سب اسی کی ساجش ہے لیز بھی کہتی ہے کہ داریو سائیکوپیت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے داریو کہتا ہے وہ نردوش ہے اور ایلما بھی مونٹانیا سب کو چھوڑ دیتی ہے کیونکہ سچائی کچھ اور ہے اصل میں ایلما کا سوروار نہیں ہے ایستوان رستے میں جوئیس سے ٹکراتا ہے اور کہتا ہے بہت سمیہ سے میں تم سے مل نہیں پایا پر فیلال مجھے تمہاری گاڑی چاہیے اور وہ چلا جاتا ہے یہ سن کر کرینہ روٹ جاتی ہے وہ کہتی ہے تم رات میں ماہوں کے ساتھ تھی اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا انہی کو کچھ پیپرز اور فوٹوز کو آگ لگاتا ہے اور ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے مونی کا گسے میں نوٹس بورٹ کا سارا پلان فار دیتی ہے کیونکہ سب غلط ہے ایلما کا سوروار نہیں ہے اس کا اندازہ اسے ہو جاتا ہے تب ہی ایک افسر آتا ہے جس سے مونٹانیا پھر سے ریکارڈنگ منگاتی ہے اور کال ریکارڈز بھی اور اسے بتاتی ہے کہ ایلما نے اسے صرف ایک بار کال کیا تھا ہم نے ایجنسی سے جو ریپورٹ مانگے ہیں اس میں ایک نیا نمبر تھا جس سے بار بار کال اور میسیج آئے ہیں فون جب باپس رکھا گیا ہے تب ساری کال ہسٹری ڈیلیٹ کر کے رکھے گئے ہیں تب اس نمبر کے ساری کال ہسٹری ڈیلیٹ کر دی گئی تھی کوئی ہے جو یہ پلان کر رہا ہے اور اب تک ہمیں چوتیاں بنا رہا ہے وہ افسر سے کہتی ہے ان سب کے نام کا بارنٹ نکلواو کوئی بھی شہر نہ چھوڑ پائے جب تک کیس سولو نہیں ہو جاتا داریو ایلما سے ملنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور ہمارا اب کوئی واسطہ نہیں ہے وہ ایلما کے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے گڑ گڑ آتا ہے پر ایلما نہیں سنتی اور اسے گھر سے نکال دیتی ہے لیو اس کے بعد گھر آتا ہے وہ ایلما سے کہتا ہے تم پر گہری نگرانی رکھی جا رہی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تم ابداریوں سے مت ملنا اور وہ کہتا ہے کہ میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ پھر سے ہم ایک ہو جائیں ایلما لیو کو بھی گھر سے بھگا دیتی ہے جوئے ایستوان سے کہتی ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں بس سو سمجھ کر کریں ایستوان کہتا ہے میں ایلما کے بھلی کے لیے سب کر رہا ہوں جوئے کہتی ہے میں نے آپ سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگا بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہو وہ ایستوان کو پتا ہو ماؤ جوئے کو کھوشتے ہوئے آتا ہے پر اسے گھر پر کرینہ ملتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ جوئے ایستوان کے ساتھ ہے شاید آج نہ لوٹے اور دوسری بات یہ کہ جوئے اور کرینہ ریلیشنسپ میں ہے اس لئے ماں وہ اپنی شکل لے کے دوبارہ یہاں نہ آئے مونٹانیا فٹیج کو ایک بار پھر سے دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ فٹیج میں صرف ایلما کی آواز ہے یعنی کسی نے سیکورٹی کیمراز کے فٹیج پر ایلما کی آواز کو امپوس کر کے پولس کو چوتیا بنا دیا ہے ایلما اپنی تھیرپسٹ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے پرسنلی ملنا چاہتی ہے اسی دوران دروازے پر کوئی آتا ہے وہ تھیرپسٹ کو لائن پر رہنے کے لئے کہتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے داریوں کا ہمشکل گھر میں گھستے ہی ایلما کی گردن دبوچ لیتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے اس درشت سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ داریوں کا کوئی اور ہمشکل نہیں ہے وہ سچ میں سائیکوپیت ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں داریوں کا پتا بیٹ پر پڑا ہوا ہے اور داریوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا مجھ پر گولی لیز نے چلائی تھی داریوں کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کا پتا کہتا ہے تم نہیں جانتے لیز بہت خاطرناک عورت ہے اس نے مجھے تباہ کر دیا وہ جس بھی آدمی کے ساتھ رہتی ہے اسے تباہ کر سکتی ہے وہ داریوں کو ایک نوٹ لکھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے اسے انیگو کو دے دینا تب ہی وہاں لیز آ جاتی ہے داریوں پیپر چھپا لیتا ہے ایلما مونیکا کے سامنے بیٹی ہے وہاں ایستوان اور ایک افسر بھی ہے ایلما کہتی ہے میں نے اسے غور سے دیکھا تھا وہ داریوں سے الگ تھا بہت اگریسیب تھا آتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا یہ وہی تھا داریوں کا ہم شکل اس کے ہاتھ پر گلپس بھی تھے ظاہر ہے پولس کو ثبوت کے طور پر کچھ بھی نہیں مل سکتا مونٹانیا کہتی ہے داریوں نے واپس اسی ہٹل میں چیک ان کر لیا اس کا کیا قارن ہو سکتا ہے لیز انیگو کے ساتھ بات کر رہی ہے تب اسے فون آتا ہے لیز کاٹ دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ اس کے میڈیکیشن گروپ سے ہے جہاں اس کی ملاقات ایلما سے ہوئی تھی انیگو جانے سے پہلے گوڑو کا ذکر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ سب داریوں کے ٹریسٹ سے سممند ہے لیز کہتا ہے یہ سب اب میٹر نہیں کرتا پر ہاں ہمیں عطیت میں اس کے کچھ سراخ مل سکتے ہیں جب انیگو چلا جاتا ہے لیز اسی نمبر پر فون کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا مجھے اس نمبر پر فون مت کرنا ایستوان ایلما سے کہتا ہے میں اور مونٹانیا کافی سمیں سے اس کیس پر کام کر رہے ہیں اور وہ ایلما سے کہتا ہے تم فکر مت کرو اسے اتنا ہی پتا چلے گا جتنا اسے ضرورت ہے ایلما کی بیٹی جوئے آتی ہے ایلما اسے گلے لگا لیتی ہے جوئے کہتی ہے مجھے تو بھروسہ ہی نہیں تھا میں پھر سے آپ کو دیکھوں گی ایلما ایک ڈرابنا سپنا دیکھتی ہے جوئے کہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا پریسان مت ہو جوئے کھانا کھاتے وقت ایلما کو بتاتی ہے کہ جولیا نے بینزو ڈائزفین نہیں لی تھی جبکہ کوئی اسے اس کا ہائی ڈوز دے رہا تھا تاکہ وہ ڈپریشن میں جا سکے تب ہی ان کے گھر تھرپسٹ آ جاتی ہے ایلما اسے حق کرتی ہے آفیسر مونٹانیا سے کہتا ہے کہ میں نے خود چیک کیا الیبیٹر سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا ایستوان ایک تھیئیٹر میں بیٹھا بھگوان سے پراتھنا کرتا ہے کہ پلیز اس سب سے ہماری رکھشہ کرو مجھے صحیح ڈیسیزن لینے میں مدد کرو داریو اکر کہتا ہے کیا بھگوان سچ میں تمہاری مدد کر پائے گا داریو کہتا ہے تمہیں ہیریس اور لوسن یاد ہے تم وہ سب چھوڑو اور اس کا پتہ لگاؤ جو میرا ہم شکل ہے ایستوان کہتا ہے تُو پھر سے مجھے منپلیٹ کرے گا اور میں ہو جاؤں گا تجھے ایسا کیوں لگتا ہے داریو کہتا ہے تم میرے عتید کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو اور تم نے ہی مجھے اپنے ہم شکل کے بارے میں بتایا تھا اور مجھے انوالب کیا تھا کیونکہ میں دو سو ملین ڈالر کلیکٹ نہیں کر پایا تھا ایستوان مجھے تمہاری مدد چاہیے تاکہ میں اس چودیے کو ڈھونڈ سکوں ایستوان کہتا ہے تم ہمیشہ ایلما کے پیار میں رہے ہو ہے نا تمہیں پتا ہے ایلما کی تھیرپسٹ اسے ڈیسوسیٹیو آئیڈنٹیٹی ڈیس آرڈر کے بارے میں بتاتی ہے جسے ملٹیپل پرسنالٹی ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے یعنی داریوں نے اپنی ایک دوسری سیرت تیار کر لی ہے جسے وہ اپنا ہمشکل کا روپ دے رہا ہے ایلما ایستوان سے کال پر پوچھتی ہے اور سوٹ کے اس کا کچھ پتا چلا لیو انیگو سے کہتا ہے تم داریوں پر بھروسہ مت کرو وہ الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے اور ایک نمبر کا حرامی ہے سارا کھیل اس کا رچہ ہوا ہے انیگو کہتا ہے کیسے نہ بھروسہ کروں جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے ہمشکل کو دیکھا ہے انیگو بتاتا ہے کہ ایستوان بھی مونیکا کے ساتھ اس کیس پر کام کر رہا ہے اور داریوں پھر سے اسی ہٹل میں رہنے آ گیا ہے ایستوان ایلما اور مونیکا کو لسنڈا دوارہ دیا گیا بیگ مل جاتا ہے اور انہیں اس میں ایک تصویر ہاتھ لگتی ہے جس میں لسنڈا دو ہمشکل بچوں کے ساتھ ہے جوئے ماہو سے ملنے جاتی ہے ماہو کہتا ہے ارے تم نے بتایا نہیں کرینا کے ساتھ تمہارا چکر ہے جوئے کہتی ہے چھوڑو اسے لیو لیس کے گھر جاتا ہے لیس کہتی ہے میری مدد کرو اب صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو کیونکہ داریو مجھے برباد کرنے میں لگا ہے پہلے وہ ایلما کے پیچھے پڑھاتا اسے فسار آتا اور اب مجھے لیو کہتا ہے اگر تمہیں کسی کو سیڈیوس کرنا چاہیے تو وہ ہے ایلما ایستوان یا مونیکا کیونکہ وہ تینوں اس کیس پر کام کر رہے ہیں اور وہ ہی تمہارا کوئی سوالیوشن نکال سکتے ہیں اس لئے تم ان میں سے کسی کو جا کر سیڈیوس کرو مجھے نہیں ایک فلیش بیک آتا ہے جہاں داریو انیگو کے گھر اس کے سٹیپ فادر کی چٹھی دینے آیا ہے ایستوان اور مونیکا ہوتل کے سٹاپ کے ایک بندے کو بلاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں بے اسے ایک ویڈیو دکھا اگر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ کچھ نہیں بتاتا مونیکا اسے بھیج دیتی ہے کہتی ہے ضرورت ہوگی تو پھر آواز دیں گے اس کے جانے کے بعد ایستوان سے کہتی ہے یہ حرامی کچھ چھپا رہا ہے انیگو اور داریو گھر پر ملتے ہیں تم نے پہلے سے اس کا گھر دیکھا تھا تم نوٹ دینے بھی آئے تھے تاکہ تم اپنے ہمشکل کی مدد کر سکو تم نے جولیا کو بھی اسی چکر میں سیڈیوس کیا تم جولیا کا استعمال کر رہے تھے داریو کہتا ہے اگر میں نے کسی لڑکی سے سچ میں پیار کیا ہے تو وہ جولیا ہی ہے ایلما لیس سے کہتی ہے اپنی منگرند کہانی مس سناو اور سچ بتاؤ کی کیا تمہیں داریو کی ٹرس کے بارے میں کوئی اندازہ ہے اور کیا تمہیں پتا ہے کی ہیریس اور لوسن کے سگنیچر کا کیا ماظرہ ہے داریو کی بائیلوجیکل فیملی کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتا لگ سکتا ہے ایلوا اور ایستوان غیرائی سے لیس کو ابزرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مونکہ اور آفیسر سارے سب اتباری کے سی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پارٹی کے سارے فوٹوز بھی ایڈیٹیڈ ہیں فوٹو میں پیچھے بیٹی ایک عورتوں نے نظر آتی ہے جو کوئی اور نہیں لیز ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوڑو انیگو سے ملنے آیا ہے میں بات چیت کرتے ہیں پر داریو کو سمجھ نہیں آرہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے انیگو اسے بتاتا ہے کہ ایلبرٹو چاہتا تھا کہ میں ایلبرٹو سے بات کروں میں بھی وہی پہلی سل جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیز ایلما سے کہتی ہے میرے پاس ایلبرٹو کے کچھ ڈوکیومنٹ ہے شاید بھی تمہارے کام آ سکیں تم میرے گھر آ کر مجھ سے لے لینا مجھے پتا ہے تم مجھ پر شک کر رہی ہو پر یہ شک ویسا ہی ہے جیسے مجھ سے پہلے تم پر تھا ہم دونوں داریوں کو جانتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد لیز وہاں سے چلی جاتی ہے اسوان کہتا ہے وہ لائٹ لیز کی سگریٹ کی تھی یعنی لیز اس وقت گھٹنے اس طرح پر موجود تھی مونیکا وہاں آتی ہے ایلما اسے بتاتی ہے کہ لیز کچھ کی رات ٹیرس پہ تھی لیز کے بچپن کے کچھ فلیشیز آتے ہیں جس میں وہ داریوں سے کہتی ہے تم نہیں جانتے ایلبرٹو کتنا خطرناک ہے جس طرح اس نے مجھے تباہ کیا ٹھیک بیسے ہی وہ تمہیں بھی تباہ کر دے گا ہاں جلد ہی ہم یہاں سے پیریس کے لیے چلیں گے ایک نئی زندگی شروع کریں گے اس سب سے اس جھمیلے سے دور رہیں گے انہی کو داریوں سے پوچھتا ہے کیا لیز اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ قتل کر سکے داریوں کا ماننا ہے کہ لیز کچھ بھی کر سکتی ہے وہ ایک دم پاگل عورت ہے ایلما اہستبان سے کہتی ہے ہم جانتے ہیں لیز بیشلر پارٹی میں تھی اور تمہارے پاس اس کی ٹیبلیٹ بھی ہے اہستبان کہتا ہے یہ سب کافی نہیں ہے اس کے بلا پر ہم اس کا ارسٹ وارنٹ نہیں نکال سکتے ایلما اہستبان سے کہتی ہے ہم جانتے ہیں لیز بیشلر پارٹی میں تھی اور تمہارے پاس اس کی ٹیبلیٹ بھی ہے اہستبان کہتا ہے یہ سب کافی نہیں ہے اس کے بلا پر ہم اس کا ارسٹ وارنٹ نہیں نکال سکتے ایلما کہتی ہے پر اس نے جولیا کو بینزو ڈائفین دی تھی اس کی وڈی سے یہ ملی بھی ہے لیز نے ہی اسے میسیج کیا تھا ملنے کے لیے ایستبان کہتا ہے پر جولیا نے تمہیں کیوں کال کیا تھا ایلما کہتی ہے داریو کو بھی اس وقت جولیا کا کال آیا تھا اس لیے داریو وہاں پہنچا تھا جس سے لیز کا پلان چوپٹ ہو گیا تھا تب اس نے نیا پلان بنایا ہوگا اور داریو پر پیچھے سے حملہ کیا ہوگا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا ہوگا اور بعد میں اس نے جولیا کو دھکا دیا ہوگا ایستبان کہتا ہے داریو اتنا کمزور نہیں ہے کہ لیز اس پر حملہ کر سکے اور اسے بے ہوش کر سکے اس بات میں کوئی دم نہیں ہے ایلما کہتی ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہ بندہ ہو جو داریو کی طرح دکھتا ہے ایستبان کہتا ہے ایلما مجھ پر بھروسہ کرو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے آفیسر مونیکا کو بتاتے ہیں کہ جولیا کے پاس وہ فون تھا وہ کسی سادھان دکان سے لیا گیا تھا یہ تھوڑی اچھرچ بھری بات ہے جو کہ لیز کے اپارٹمنٹ کے پاس ہے ایک فلیش پیک میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیز داریو کو کھوچتے ہو گھر میں آئی ہے پیریس کی ٹکٹ لے کر لیکن داریو لیز کا پیسہ لے کر غائب ہو چکا ہے اینیگو افسر کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ٹریسٹ کا سارا پیسہ نیو آرک میں ہی نکال لیا تھا جب اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی تب مجھے پتا چلا کہ اس کا اکاؤن وہاں تھا اس اکاؤن کے بارے میں مجھے اس سے پہلے جانکاری نہیں تھی مونٹانیا کہتی ہے میں نے پہلی بار سنا ہے کہ لسنڈا کے جڑوا بیٹی تھے اس نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا ایسپان ایلما سے کہتا ہے کہ یہ فوٹو بچپن کی ہے اور بچپن میں سارے بچے ایک جیسے دیکھتے ہیں تو اس میں اچھرچ والی کوئی بات نہیں ہے ایلما کہتی ہے پر میں نے اس کے ہم شکل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسپان کہتا ہے پر یہ ایک ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا کیس بھی ہو سکتا ہے ایلما کہتی ہے کیا تم نے اب تک کوئی ایسا ویکتی دیکھا ہے انہی کو کہتا ہے مجھے نہیں پتا داریو کا ٹوئن بردر میری بیٹی کو کیوں مارنا چاہتا ہے جولیا کا اس سب سے کیا لینا ہے مونٹانیا کہتی ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ عورت پیسے کے لیے ماری گئی ہو سارے کارن زیادہ تک دوسرے ہی رہتے ہیں جس میں لیو سیکس زد پیشن اتیادی شامل ہے داریو ایلما سے ملنے آتا ہے ایستوان چھپ جاتا ہے داریو سوٹ کیس کے بارے میں پوچھتا ہے اور ایلما کو یہ جتانی کی کوشش کرتا ہے کہ میرا ہم شکل ہے اور کہتا ہے تم میرے ساتھ اس سب سے دور چلو ایلما انسپیکٹر آتا ہے وہ داریو کو گھر سے نکال دیتا ہے داریو اس جگہ جا کر بیٹھتا ہے جہاں لیو اور انہی کو بیٹھے ہیں لیو اس کی وات لگانا چاہتا ہے اور انہی کو اسے روک لیتا ہے تھیرپسٹ سے ایلما کہتی ہے کہ میں اب تک داریو کو دماغ سے نکال نہیں پا رہی ہوں کل اگر ایستوان نہ ہوتا تو ملاقات سیکس پر ہی ختم ہوتی تھیرپسٹ کہتی ہے اپنی آزادی کو ریکبر کرو جوئے اور کرینہ کا فائنلی بریک اپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ماؤ کے ساتھ سو کے آئی ہے ایستوان اور ایلما کار میں بیٹھے ہیں اس کی نظر لیس پر پڑتی ہے پیچھے سے داریو کا ہمشکل آتا ہے وہ لیس پر حملہ کرتا ہے تب ہی وہاں مونٹانیا آ جاتی ہے کہتی ہے داریو خود کو پولس کے حوالے کر دو داریو کا ہمشکل مونٹانیا پر حملہ کرتا ہے اور ایستوان داریو کو گولی مار دیتا ہے پر داریو بھاگ جاتا ہے ایلما کچھ دیر بعد داریو کے کمرے میں گھستی ہے اور اس سے کہتی ہے کپلے اتارو وہ دیکھتی ہے اس کی پیٹ پر گولی کا نشان نہیں ہے داریو اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا بیریفائی کر رہی ہے وہ ایستوان کے داریو کے ہمشکل کو شوٹ کرنے کی کہانی بتاتی ہے داریو کہتا ہے تمہیں اب بھی مجھ پر شک ہے اب بہت ہو گیا تمہارا نکل جاؤ میرے کمرے سے وہ ایلما کو اپنے کمرے سے نکال دیتا ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیز جولیا کو پارٹی کے لیے تیار کر رہی ہے وہ اسے اپنی ماں کے بارے میں بتاتی ہے پولیس لیز کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے جیل میں لیز کا فرنچ لائر آتا ہے مونٹانیا کہتی ہے جب تک لیز ہمیں نہیں بتائے گی کہ اس کے پاس جولیا کا فون کیسے آیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آخری میسیج اس کے فون سے گیا تھا ایلما جوئی کو بتاتی ہے کہ پولیس نے لیز کو گرفتار کر لیا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ فوٹوز اور فون کولز کے ڈیٹیل سے ملے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پارٹی سے پہلے وہ جولیا سے ملی تھی اور اس نے اسے کال کر کے ٹیرس پہ بلائے تھا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ پلان کیا تھا تاکہ میں اور داریو اس میں فس سکیں مونٹانیا بتاتی ہے کہ جو پیسے ہیرس اور لٹسن نے اکاؤنٹ میں جمع کیے تھے اسے بٹکوائن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس لئے اس کو ٹریس کر پانا مشکل کام ہے انہی گو لیو کو بتاتا ہے کہ ایک بار لیز نے اسے ڈینر پہ انوائٹ کیا تھا ہم نے سیکس کیا اور ایلبرٹو نے اس کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا اسے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ سیکس کرتے دیکھنا اچھا لگتا تھا ایک دو مہینے بعد ایلبرٹو نے لیز کی ننگی تصویریں مجھے بھیجی تھی اور مجھے پریشرائز بھی کیا تھا اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیلیفورنیا چلا گیا تھا مونٹانیو کا ایک فلیش بیک آتا ہے جس میں ایک لڑکی نے اس کا ریپ کیا تھا اسے وہ گولی مارتی ہے اس وقت ایستبان بھی وہاں موجود تھا مونٹانیا لیز سے کہتی ہے تم نے اب تک جو بھی پولیس کو بتایا وہ سب کچھ جھوٹ ہی رہا ہے جولیا کو جس اننون نمبر سے میسیج آئے تھے وہ تمہارا تھا تم نے پارٹی کے لیے اسے تیار کیا تھا تمہارا داریو سے کیا رشتہ ہے لیز کہتی ہے وہ میرے ہسپینڈ کا بھتیجہ ہے مونٹانیا اسی وقت انٹیروگیشن میں داریو کو بلاتی ہے اور کہتی ہے لیز نے اپنے ہسپینڈ کو تمہارے ساتھ چیٹ کیا تھا داریو کہتا ہے البرٹو کبھی کبھی ہمارا بیڈیوز بھی بناتا تھا اور لیز نے مجھے فسایا تھا یہ سب کرنے کے لیے میں اس وقت انڈر ایٹین تھا ایستبان ایک سخص کو گرفت میں لیتا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس اس کیس سے جڑے کچھ ثبوت ہے ایلما کام کرنے والی بھائی کے دربازہ کھولنے کے ساتھ ہی داریو کے روم میں گھس جاتی ہے اور وہاں داریو کی جیکٹ تلاش کرنے لگتی ہے جو اس کے ہم شکل نے پہنی تھی اسی دوران وہاں داریو آ جاتا ہے وہ ایلما سے کہتا ہے تم میرے کمرے میں کیسے آئیں ہم تو پارک میں ملنے والے تھے وہ پرانے گلے سکوے پر سمجھوتا کرتے ہیں ایلما الگ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارا کوئی ہم شکل نہیں ہے تم ایک ہی ہو یہ سب تمہارا کیا ہوا ہے دور ہٹو مجھ سے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ داریو اپنا فیس میک اپ کے ذریعے اپنے ہم شکل کی طرح بدل رہا ہے وہ ایلما کو بتاتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنا پیسہ پانے کے لیے کیا ہے ایلما کہتی ہے میں نے تمہارا فوٹو تمہاری ماں کے سوٹکیس میں دیکھا تھا ٹوئنس والا داریو کہتا ہے کہ اس نے ہی وہ فوٹو سوٹکیس میں رکھا تھا ایلما پوچھتی ہے کیا تم نے جولیا کو مارا ہے اس سوال پر داریو کہتا ہے میں خونی نہیں ہوں ایسوان لیس سے کہتا ہے یہ سب تمہاری ساجش تھی تم نے ہوتل والے لڑکے کے ساتھ مل کر یہ سب پلان کیا ایلما اور داریو کو لانڈری والا بیڈیو بھی تم نے اسی سے لیا تھا لیس کہتی ہے ایلما کو بلاؤ میں سارا سچ اسے ہی بتاؤں گی داریو ایلما کو بتاتا ہے کی ایسوان تو اسے مار ہی ڈالتا اگر اس نے بولٹ فروپ جیکٹ نہیں پہنی ہوتی داریو کہتا ہے ہم یہاں سے کہیں دور چلیں گے دونوں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے لیس ایلما کو بتاتی ہے میں اس رات وہاں پر تھی میں نے جولیا کو تیار کیا تھا اور پارٹی میں بھی تھی اسے میسیج بھی میں نے ہی کیا تھا تاکہ میں اسے منیپلیٹ کر سکوں تمہارا اور داریو کا سیکس ویڈیو میں نے اسے بھیجا تاکہ وہ جلن محسوس کر سکے جو میں کر رہی تھی میں نے ہی اسے وہاں بلائے تھا اور اس سے ملنے بھی گئی تھی پر وہاں داریو آ گیا تھا اور میں پیچھے چھپ گئی تھی دکھائی نہیں دے رہتا میں بس اس کی آواز سن پا رہی تھی وہاں میں نے اپنی سگریٹ جلائی تھی وہاں ان دونوں کی پہنس ہوئی اور کافی دیر گہرا سرناڈا رہا پھر وہاں تم آگئی میں تم سے بھی جلتی ہوں کیونکہ داریو تمہیں چاہتا ہے اس لئے میں نے اپنے پلان میں فیر بدل کر لیا تاکہ تمہیں اور داریو کو سزا مل سکے یہ تمہاری اور داریو کی کہانی نہیں ہے علمہ لیز اور داریو کی کہانی ہے ہم پیریس جانے والے تھے پر وہ میرے گہنے اور پیسے لے کر بھاگ گیا وہ میری زندگی کا سب سے کٹن شر تھا میں داریو کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس نے مجھے دھوخہ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی مجھے بدلہ لینا تھا اس لئے میں نے تمہیں گھو جا تھیرپی گروپ میں تاکہ تمہارا استعمال کر سکوں اور تمہاری زندگی تباہ کر سکوں کیونکہ داریو تمہیں بہت چاہتا ہے داریو کو جو بھی عورت پیار کرتی ہے اس کی زندگی تباہ ہونا تیہ ہے ایلما مونٹانیا کو کال کر کے کہتی ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے داریو نے جولیا کا قتل کیا ہے اس کے بعد ایلما لیو جوئے ایستوان سب کو مدد کے لیے کال کرتی ہے داریو جب ٹیریس پہ جاتا ہے ایستوان سامنے والی ویلڈنگ میں سیم فلور پہ کھڑا ہو کر اسے کال کرتا ہے آواز میں فلٹر لگا کر تاکہ داریو سے پہچان نہ سکے وہ کہتا ہے مدر کی رات میں یہی تھا میں نے سب دیکھا ہے اور میرے پاس ریکارڈ ویڈیو بھی ہے اس سب کی کتنی قیمت دوگے مونٹانیا انیگو اور فائننشل ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر داریو کے اکاؤنٹ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں داریو کیب بلاتا ہے اور کسی کو لگے سپیک کرنے کے لیے کال کرتا ہے اسی وقت اسے کال آتا ہے کہ بینک کا سارا پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے جیسے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے لیو اس پر حملہ بول دیتا ہے کہتا ہے سالے تونے اور ایستوان نے مل کر یہ سب پلان کیا ہے جولیا کو مارا ہے تونے ہوتل سٹاف لیو کو سمالتا ہے اور داریو وہاں سے باہار آ جاتا ہے داریو سامنے والی بیلڈنگ میں جا کر ایستوان کو پکارتا ہے پر ایلما سامنے آ جاتی ہے ایلما کہتی ہے مجھے پتا ہے تم نے جولیا کو مارا ہے اس نے تمہیں اپنی ماں کے بارے میں بتایا تھا اپنی ڈیزائر بتائی تھی اور اپنا ایلیوزن بھی اس نے ڈرکس لیے تھے وہ کافی ویک تھی اس نے تمہیں لانڈری میں ہمارے بیچ ہوا سیکس ویڈیو دکھایا وہ بہت جلس تھی اس لئے اس نے مجھے کال کیا وہاں تمہارے بیچ جھگڑا ہوا اس نے تمہیں منع کیا چھونے سے وہ غصے میں بولتی گئی اسی دوران اس نے تمہاری کلائی نوچھی اور اس کا ناخون ٹوٹ گیا تمہیں کسی نے نہیں چھویا نہ کسی نے پیچھے سے مارا تم ایک جانور میں تبدیل ہو چکے تھے جسے اپنے شکار کو مارنا ہے جولیا بے ہوش ہو کر تمہاری باہوں میں گری اور تم نے اسے اٹھا کر نیچے فیک دیا تم کیا اسے ہم سب کے لیے ایک بار سویکار نہیں کر سکتے کہ تم نے جولیا کو مارا ہے داریو اب ایلما پر حملہ کرتا ہے اور اس کی پسٹول چھین لیتا ہے ایلما اسے سوڈیم پینتھونال جسے ٹرث سیرم بھی کہا جاتا کہ انجیکشن لگاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے مونیگا اس سے پوچھتی ہے جولیا کو مارنے کے لیے تمہیں کس نے فورس کیا تھا داریو کہتا ہے جولیا